اور رحیم نے دو صفتیں بیان کی توجہ ہو ایک اس کی صفت ہے غالب اور ایک اس کی صفت ہے غحیم علماء کہتے ہیں کہ اس کا ماں قبل سے تعلق ہے قرآن اس نے اتارا ہے جو غالب ہے اس لئے کسی مائی کے لال میں جردت نہیں ہے کہ اس کی زیر زبر بھی بدل سکے اس لئے کہ اتارنے والا غالب ہے تو جب تک قرآن بولتا رہے گا محبوب یہ گواہی موجود رہے گی اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ سارا زمانہ انکار بھی کرتا رہے قرآن کی بولی تیری گواہی پیش کرتی رہے گے اور دوسری صفت لگائی رحیم قرآن اس نے نازل کیا ہے جو رحیم ہے علماء فرماتے ہیں اس کی مناسبت کیا ہے کہا کہ اس کے رحیم ہونے کی یہ تھوڑی دلیل ہے کہ رب ہو کے بندوں سے بات کر رہے ہیں اس نے قرآن اتارا ہے اور رب ہو کے بندوں سے ہم کلام ہو رہا ہے اپنے محبوب کی وساطت سے تو یہ اس کے رحیم ہونے کی دلیل ہے تو یہ اس نے نازل کیا جو غالب بھی ہے جو رحیم بھی ہے لَتُنْزِرَ قَوْمَ مَا أُنْزِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ تاکہ تم اس قوم کو سناو جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے تھے تو وہ بے خبر ہیں وہ غفلت میں ہیں حضرت امام فخر الدین راضی فرماتے ہیں یا ماں نافیہ ہے یا پھر یہ ماں مصدریہ ہے جن لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے عمومی طور پر مفسرین ادھر ہی گئے ہیں کہ یہ ماں نافیہ ہے تو مفہوم ہوا کہ محبوب آپ اس قوم کو ڈرائیں مدتے ہوئی ان کے عباو جداد کو بھی کسی نے ڈر نہیں سنایا تھا تو وہ غفلت میں پڑ گئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے اور حضور کے پیدر ہونے کے درمیان پانچ سو اکتر سال کا فاصلہ ہے پھر چالیس سال کے بعد حضور نے اعلان نبوت کیا تو چھے سو گیارہ سال ہو گئے تھے کہ قوموں نے وہی کا اجالہ نہیں دیکھا تھا اور اتنی دیر اندھیرے میں رہنے کے بعد اب روشنی ان کو عجیب لگتی تھی طویل مدت اندھیرے میں بیٹھے رہے تو اچانک بجلی آ جائے تو پھر ایک نفع آنکھوں پر بوجھ ہوتا ہے تو جو اتنا عرصہ کفر کے ظلمت قدے میں رہے اور اندھیروں سے نبھا کرنا ان کا مزاج بن گیا اور وہ ان کی فطرت بن گئی جب وہی کا اجالہ چمکا تو وہ انکار تو کریں گے چونکہ وہ ان کی طبعہ کے اندر رچ بس گیا ہے اندھیرہ تو اب جس طرح چمگادر اندھیرے میں رہتی ہے تو سورج چڑے تو وہ چھپ جاتی ہے سورج کو دیکھ نہیں پاتی آنکھیں بند کر لیتی ہے تو اسی طرح جو لوگ اتنا طویل عرصہ اندھیرے میں رہے تھے اب حضور کی نبوت کا سورج چمکا تو انہوں نے انکار تو کرنی تھا انہوں نے تو چھپنی تھا مخالفت تو کرنی تھی اس لیے کہ اندھیرے کے خوگر بن گئے ہوئے تھے فَهُمْ غَافِلُونَ تو وہ غافل ہو چکے تھے ان کی فطرت میں ان کی طبعہ میں اور ان کے دل میں راسخ ہو چکے تھے اندھیرے اب ان کو اچمبہ لگتا تھا روشنی روشنی عجیب لگتی تھی ان کو ایک تو ہے اگر یہ ماں نافیہ مانے اور اگر اس ماں کو مستریہ مانے تو پھر اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ محبوب آپ ان کو اسی طریقے اور اسی انداز سے ڈر سنائیں جس انداز سے ان کے عباوجداد کو ڈر سنایا گیا تھا آپ کوئی نیا طریقہ نہیں لے کے آئے جو پیغمبروں کا طریقہ پہلے تھا تنظیر کا تبشیر کا آپ اسی طریقے پہ آئے ہیں اور جس طرح وہ لوگوں کو اور قوموں کو ڈر سناتے رہے ہیں آپ بھی اسی طریقے پہ ان کو تنظیر کریں ان کو ڈر سنائیں ان کو تبشیر کریں ان کو پیغام حق دیں یعنی آپ کا وہی طریقہ ہوگا جو آپ سے قبل پیغمبروں کا طریقہ رہا ہے اور جس طرح ان کے عباوجداد کو ڈرائیا گیا پیغمبروں نے ان کے بڑوں کو ڈرائیا ان کو بھی آپ اسی طریقے سے ڈرانے کے لئے آئے ہیں اور دوسرا مفہوم جو معنافیہ کے ساتھ ہے کہ آپ اس قوم کو ڈرانے آئے ہیں ان کو ڈر سنانے آئے ہیں ان کو تنظیر کرنے آئے ہیں مدتیں ہو گئیں کہ ان کے عباوجداد کو بھی کسی نے ڈر نہیں سنایا تھا اب غفلتوں کے خوگر ہو گئے ہیں اب آدھی ہو گئے ہیں دھیروں میں رہنے کے تو تیری بات ان کو عجیب لگے گی تو مخالفت بھی کریں گے تانے بھی دیں گے پتھر بھی اٹھائیں گے اور گڑے بھی کھو دیں گے کانٹے بھی بچھائیں گے طرف کا بازار بھی سجے گا مکہ کی گلیوں میں دکھ بھی آئیں گے اہد اور بدر کی جنگیں بھی ہوں گی اس سخت حالات سے بھبوب آپ کو گزرنا ہوگا اس لیے کہ آپ کا پالہ اس قوم سے پڑھنے لگا ہے جن کے عباوجداد نے بھی مدتیں ہوئی روشنی نہیں دیکھی تھی تو ان کے پاس جب آپ روشنی کا پیغام لے کے جائیں گے تو ان کو یہ بات عجیب لگے گی اس لیے آپ ان کو تنظیر کرنے جا رہے ہیں لَقَدْ حَبَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْسَرْهِمْ فَهُمْ لَا يَوْمِنُونَ بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے ابو جہل ابو لہب اطبہ اطیبہ اور کئی لوگ ہیں یہ اتنے راسخ ہو چکے ہیں کفر میں اور ان کے اندر اتنا زنگ چڑ گیا ہوا ہے کہ محبوب یہ ایمان نہیں لائیں گے آپ گھبرائیں نہیں اپنے عمل تبلیغ کو جاری رکھیں کٹھن حالات میں آپ روشنی کے دیئے روشن کرتے چلے جائیں ادھیرہ چھٹتا چلا جائے گا لیکن اکثر لوگ نہیں مانیں گے مخالفت کریں گے کھڑے ہو جائیں گے مقابلہ کریں گے بہت کچھ ہوگا محبوب یہ بات تیہ شدہ ہے کہ آپ کی مخالفت ہوگی اور زیادہ لوگ نہیں مانیں گے اِنَّا جَعَلْنَا فِي آنَاكِهِمْ اَغْلَالَ ہم ان کے گردن میں ان کے گلوں میں توق چڑھا دیئے ہوئے حضرت مولا کائنات سید نالی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ان دونوں ہاتھوں کو یوں جوڑ کر کے اپنی گردن کے نیچے رکھا تو جب گردن کے نیچے رکھا تو سر اوپر اٹھ گیا تو فرما جس طرح گردن کے نیچے ہاتھ رکھنے سے گردن تن جاتی ہے اور سر اوپر اٹھ جاتا ہے اللہ نے کافروں کے گلے میں یوں توق چڑھا دیئے ہیں کہ ان کی گردنیں اوپر کو اٹھی ہیں اور وہ چڑھتے ہوئے سورج نبوت کا دیکھ ہی نہیں سکتے اچھا آگے لفظ بھی فرمایا فَهِيَ الَّلْأَزْقَان اور وہ تھوڑیوں تک چڑھے ہوئے ہیں فَهُمْ مُقْمَحُون مُقْمَحُن عربی میں ایسے اونٹ کو کہتے ہیں کہ جس کو کھینچ لیا جائے جس کی گردن کھینچ لی جائے اور وہ نیچے بھی نہ دیکھ سکے دائیں بائیں بھی نہ گردن موڑ سکے آنکھیں تاڑے لگ جائیں اور گردن اوپر کو اٹھی ہو نیچے سبز چارہ بھی ہو تو اسے دیکھائی نہ دے اس کو کہتے ہیں اِبَلُن مُقْمَحُن ایسا اونٹ کہ جس کی گردن اٹھی ہوئی ہے اللہ کہتا ہے فَهُمْ مُقْمَحُون یہ بھی مُقْمَحُون ہے ان کی گردنیں بھی اوپر کو اٹھ گئی ہیں اس لئے محبوبی نے کچھ سجائی نہیں دے رہا مزید یہ وَجَعَلْنَا مِنْ بِعْنِ اَعْدِيهِمْ صَدَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدَّا ہم ان کے آگے بھی دیوار کر دیئے ان کے پیچھے بھی دیوار کر دیئے دو دیواریں چند دیں آگے پیچھے فَأَغْشَئِنَاهُم اور پھر ان کے موں کے اوپر خول چڑھا دیئے فَهُمْ لَا يُبْسِرُون تو وہ نہیں دیکھ سکتے مجھے بتاؤ کہ آگے بھی دیوار ہو پیچھے بھی دیوار ہو موں کے اوپر کپڑا خول چڑھا ہوا ہو اور نظر تارے لگی ہوئی ہو گردن اٹھی ہوئی ہو گلے میں توق ہو تو چڑھتا ہوا سورج دکھائی دے گا چمکتا ہوا چاند نظر آئے گا ٹم ٹماتے ہوئے ستارے سجھائی دیں گے کہا محبوب ان کی حالت بھی یہ ہے تیری نبوت کا سورج تو چمک رہا ہے انہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے اس لیے کہ یہ اس اندھیرے میں پھس گئے ہوئے ہیں مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ کافر ابو جہل نظر بن حارس اور باقی پتھر لے کے حضور کو مارنے کے لیے حضور کو عذیت دینے کے لیے گئے تھے لیکن پھر اس طرح ان کی گردن لٹکی اور ہاتھ ان کے ٹھہر گئے اور کسی نے دیکھا کہ ایک بیل ہے جو اس کے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو ان کی حالت کو بیان کیا گیا ہے تو اللہ فرماتا ہے اب وہ دیکھ نہیں سکتے اب برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے اس لیے کہ اندھیرے جم گئے ہوئے ہیں اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ جب اللہ نے ان کو ایسا کر دیا ہوا ہے تو اب اگر ایمان نہیں لاتے ہیں تو پھر ان کا کیا قصور کیونکہ اتنا طویل عرصہ نبی نہیں آئے پیغمبر نہیں آئے اندھیروں میں یہ خوگر ہو گئے تو کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ پیغمبر جب آئے تو انہوں نے تقذیب کر کے پیغمبر کی توہین کر کے نبی رحمت کی تدہیر کر کے حضور کا انکار کر کے عذیتیں دے کے اپنے لئے ایسا محول پیدا کر دیا کہ اللہ نے پھر ان کے دلوں پہ زنگ چڑھا دیئے اب یہ کچھ دیکھ نہیں سکتے تو یہ نہیں تھا کہ ان کو روشنی دین ہی یہی تھی ان کو اجالہ فطرتن بھی دیا گیا تھا ان کو روشنی پیغمبر رحمت کے ذریعے سے بھی آئی تھی انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا اب اس حالت میں پہنچ گئے پیغمبر کی توہین کی وجہ سے کہ رب کی غیرت بھی جوش میں آئی رب نے دیواریں چن دی اب کچھ دکھائی دے دی رہا یار اس سے بڑھ کر کیا بات ہے کہ چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آئے اور یہ پھر بھی نہ مانیں سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آئے یہ پھر بھی نہ مانیں ابو جہل مٹھی میں کنکر لے کے آئے اور کہے آپ اللہ کے رسولت بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے تو حضور بول کے کہیں میں بتاؤں یا جو مٹھی میں وہی بتا دے تو اب بھی وہ نہ مانیں اور کہے حاضر من سہرے ابن ابی کبشا یہ ابو کبشا کا جادو ہے جو سر چڑھ کے بول رہا ہے تو یہ ان کے آگے پیچھے دیواریں نہیں ہیں تو اور کیا ہے ورنہ اتنے واضح دلائل دیکھنے کے باوجود بھی ان کو نظر نہیں آ رہا یا رشتے دار بھی ہیں لیکن نظر نہیں آ رہا پاس بیٹھتے بھی ہیں نظر نہیں آ رہا اور بلال حبشے سے دیکھ رہا ہے سلمان کو فارس سے دکھائی دے رہا ہے اور سحیب کو روم سے نظر آ رہا ہے کول ہندیاں بھی کہیں اپنا نہ جانے ہیں دل والے آن کیا دلدار آ گئے تو یہ اپنی اپنی قسمت کی کہانی ہے تو کہا محبوب آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے اچھا سوال پیدا ہوتا ہے جب لوگ تو ایمان لائیں گے نہیں لوگ تو مانیں گے نہیں انکار پہ انکار کرتے جائیں گے دل اندھے ہو گئے ہیں آگے پیچھے اوپر نیچے پردے ہی پردے ہیں تو پھر تبلیغ کیوں کی جائے تبلیغ عمل جاری کیوں رکھا جائے جب زمین ہی بنجر ہے تو پھر بیج کیوں ڈالا جائے جب زمین ہی جو ہے وہ شور اور کلر ہے تو پھر می برسنے سے ہوگا کیا تو پھر تبلیغ کامل رک جانا چاہیے کہا محبوب نہیں تیرے کرم کا می برستا رہنا چاہیے تیرے کرم کا می جو ہے وہ ان کے اوپر نازل ہوتا رہنا چاہیے یہ نہیں مانیں گے ایسے بھی ہیں محبوب آپ اس کو ڈر سناو جو نصیحت کے پیچھے پیچھے چلے ایک وہ ہیں جو سنتے نہیں اور ایک ہے جو جھولیاں پھیلا کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں ایک وہ ہے کہ آپ سناتے ہیں کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں اگر سنائیں تو پھر بھی ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال لیتے ہیں اور ایک وہ بھی ہیں کہ تُو پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا ہے اور محبت والا آنکھوں میں ظاہری روشنی بھی نہیں رکھتا عبداللہ ابن مکتوم حضور کی خوشبو سونگ سونگ کے پتھوں پہ اوپر چڑھتا ہوا پہاڑ پہ پہنچ جاتا ہے اور آپ کی چوکھٹ پہ جولی پھیلا کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ علم نی ما اللہ ماک اللہ اللہ نے جواب کو دیا میری جھولی میں بھی ڈال دیجئے ایک سننی رہے اور ایک پیچھے پیچھے آ رہا ہے محبوب ایک سننی رہے اور ایک جولی پھیلا کے کہتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو کہا محبوب وہ بھی ہیں جو نصیحت کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں وَخَشْيَا رَحْمَنَ بِالْغَيْبِ اور رحمان کو بِن دیکھے رحمان سے ڈرنے والے یہ لوگ ہیں جو تیری نصیحت کو قبول کریں گے تیری بات کو قبول کریں گے اللہ نے مختلف تبائے بنائی ہیں سویر سے لے کر شام تک ہماری نوکری بھی قرآن کی ہی ہے تو دیکھتے ہیں کہ کئی جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ توجہ نہیں کر رہے ہوتے چونکہ انہیں قرآن کی لذت نصیب نہیں ہوتی اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آنکھ کا جھپکنا بھی بوجھ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک لفظ بھی دردر نہ چلا جائے تو یہ اپنا اپنا ذوق ہے صاحب جو بلبل کا ذوق ہے وہ چڑیا کو نہیں دیا گیا اور جو پروانے کا ذوق ہے وہ مکھی کو نہیں دیا گیا اور جو چکور کو پیار دیا گیا ہے چاند کا وہ کسی اور کو نہیں دیا گیا تو قرآن کے لئے بھی اللہ نے دل رکھے ہیں جو قرآن سنتے ہیں ان کی روح تک اترتا چلا جاتا ہے اقبال نے ایک جگہ پہ بڑی خوبصورت بات لکھی کہا کچھ لوگ ایسے ہیں جو حافظ شرازی کے شعر پہ اور عراقی کے شعر پہ تو جھومتے ہیں اور انہیں قوال کا نغمہ تو مست کر دیتا ہے لیکن قرآن سننے کچھ بھی نہیں ہوتا کہا وہ قسمت کے مارے ہوئے لوگ ہیں کہا یہ تو شائروں کا کلام ہے جو مخلوق ہیں اور جو قرآن ہے یہ رب کا کلام ہے اور جو بادشاہوں کے کلام ہوتے ہیں وہ کلاموں کے بادشاہ ہوتے ہیں اور یہ رب کا کلام ہے یہ خالق کا کلام ہے تو جو لذت جو چاشنی جو کیفیت قرآن میں ہے وہ نہ کسی شعر میں ہو سکتی ہے نہ کسی سخن میں ہو سکتی ہے نہ کسی نظم میں نہ کسی نظر میں لیکن کیفیت اپنی اپنی ہوتی ہے کسی کو قوالی تو مزہ دے دیتی ہے لیکن قرآن اسے لطف نہیں دیتا ہے اس کو اپنے اندر کو دیکھنا چاہیے اور کتاب رحمت سے دل جوڑنا چاہیے اس کا ایک ایک لفظ نور دے رہا ہے کہاں محبوب جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتے ہیں وہی اس قرآن کے نور کو لینے والے ہیں اچھا فبشر ہو بے مغفرہ انہیں مغفرت کی بشارت دے دیجئے انہیں مغفرت کی بشارت دے دیجئے وَعَجْرِنْ كَرِيم یار عجر ہی کافی تھا لفظ لیکن کریم کی ساتھ صرف تلگائی میرے پاس کوئی اس کا مفہوم نہیں ہے کہ اس کو اردو میں ڈھال سکوں لیکن اتنا ہی سمجھیں کہ جس عجر کو میرے رب نے بھی کریم کہا وہ کیسا عجر ہوگا اللہ فرماتا ہے ہم ان کو بخشیں گے بھی اور عجرِ کریم بھی دیں گے اِنَّا نَحْنُ نُحِيِ الْمَوْتَ وَنَقْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآَسَارَهُمْ بے شک ہم مردوں کو جلائیں گے زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا جو پیچھے چھوڑا اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں آج کوئی مانے یا نہ مانے انکار کرے یا اقرار کرے تردید کرے یا تائید کرے رخ پھیر لے یا جھولی پھیلا لے محبوب آپ پریشان نہیں ہوں گے ایک وقت آنے والا ہم قبروں سے مردوں کو اٹھائیں گے آج کوئی مانے یا نہ مانے ہم نے لکھی ہوئی ہے ایک ایک بات لکھی ہوئی ہے وہ روشن کتاب میں قیامت کے دن نامہ اعمال کھولے گا سب سامنے آ جائے گا تو محبوب آپ اپنے عمل کو جائے رکھیں جو آپ کر رہے ہیں ہم وہ بھی لکھ رہے ہیں اور جو آگے سے ان کے رویے ہم وہ بھی لکھ رہے ہیں قیامت کے دن ہر شہ سامنے ہوگی اور رب کی عدالت میں سارے فیصلے ہوگی اچھا ایک تو یہ مفہوم ہے جو آمت المفسرین نے بیان کیا اس آیت کا لیکن ابن آشور نے اس کا ایک اور مفہوم بیان کیا ہے اور ذرا سنیے وہ کہتا ہے کہ اس آیت کو اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَ اس کو ہم ماں قبل سے اگر ملا کے پڑھیں تو مفہوم اس کا کچھ اور نکلتا ہے اور وہ یہ کہ محبوب تری بات کو کچھ لوگ سنتے نہیں ہیں اور تو ان کے پاس جا کے بات سناتا ہے اور وہ پرواہ نہیں کرتے ہیں ان کے اوپر نیچے آگے پیچھے زنگ ہیں اور پردے ہیں لیکن محبوب تیرے کرم کا می برستا رہنا چاہیے ایک دن آئے گا مردے بھی جی اٹھیں گے محبوب تیرے کرم کا می برستا رہے ایک دن آئے گا ان شور اور کلر زمینوں میں بھی پھول کل اٹھیں گے اس لیے تو کرم فرماتا رہے اور تو تبلیغ کامل جاری رکھ روزانہ پتھر پہ بھی ایک کترہ گرے تو ایک دن سراخ وہاں بھی ہو جاتا ہے اور محبوب تیری مٹھی بولی جاری رہنی چاہیے ایک دن زمانہ تیرے کل میں پڑے گا اور پھر فتح مکہ کے دن لوگوں نے دیکھا سب کے لبوں پہ ترانے میرے حضور کے ہی تھے تو یہ ہے ایک مفہوم اچھا یہ بات بیان کرنے کے بعد جو اگلا رکوع ہے مضمون لمبا نہ ہو جائے لیکن میں کچھ مضمون آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اختصار کے ساتھ اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو ان کٹھن حالات میں تسلی دی محبوب انہیں اس شہر والے لوگوں کی کہانی سناو یہ محبوب کے قلب کو اور حضور کے غلاموں کے دل کی تسکین کے لیے اللہ نے کہا کیونکہ کہانیوں کے ساتھ ویسے بھی انسان کا جو رجحان ہے وہ طبی ہوتا ہے فطری ہوتا ہے کہانی کی طرف میلان ایک فطری ہے انسان کی طبعہ میں رکھا گیا شوق سے سنتا ہے کسی زمانے میں شام کو بچے دادی اممہ کے بستر میں گستے تھے کہ اس سے کہانیاں سننی ہیں اور دادی اممہ اپنی روایات اپنا کلچر اپنی تہذیب اپنا تمدن اور اپنی خاندانی روایات اس کہانی کے اندر سمو کر کے ان بچوں کو اخلاقیات کا درس اپنے مذہب کا درس اور اچھائیوں کا درس اور تقوی کا درس اس ایک کہانی میں رکھ کے ان کو دیا کر دی تھی اور وہی ہمارا کلچر تھا وہی ہماری تہذیب تھی اور وہ اپنی روایات کو نئی نسل میں منتقل کر کے جاتی جب سے ہم نے دادی اممہ کا بستر چھوڑ دیا ہے اور ٹیلی ویجن کی سکرین سے تہذیب لینا شروع کر دی ہے اس لیے ہم نے روایات ادھر سے لینی ہے اور وہی حقیقتوں کے اجالے اور وہی روشنیاں تھی اور آج ہم پتہ نہیں کیا کس کو کلچر قرار دے رہے ہیں میں دو چار دن پہلے لاہور میں چار پانچ جگہ پہ درس پہ رہا ہوں اور جگہ جگہ کلچر ملے اور کیا کچھ دیکھتا رہا ہوں تشیر اس کی تو میں کہا تھا جگہ جگہ میں نے کہا تھا میں نے کہا یہ ہمارا کلچر نہیں ہے جو ماہرین ہیں اور جو فنون والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو کلچر ہوتا ہے کسی بھی قوم کا اس پر جغرافیہ کی اور مذہب کی چھاپ ضرور ہوتی ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کسی قوم کا کلچر اس کی تہذیب اس کے جغرافیے سے اور اس کے متقعدات سے اس کے عقائد سے ہٹ کر ہو تو یہ سارتہ پاب رہنا کلچر یہ ہمارا کلچر نہیں ہو سکتا ہے نہ مشرقی کلچر نہ حجازی کلچر ہمارا کلچر مغرب کی ہواوں سے نہیں پھوٹتا مدینہ کی فضاؤں سے پھوٹتا ہے اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں تجھے قوم رسول حاشمی آج جو کلچر ہمیں دیا جا رہا ہے وہ قطن ہماری روایات نہیں ہیں ہمارا کلچر نہیں ہے ہمارا تمدن نہیں ہے ہماری تہذیب نہیں ہے تو بارالدادی امہ سے وہ کہانیاں سننا یہ شوق اور رجحان یہ فطری ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی کہانیاں ہماری ہدایت کے لئے بیان کی ہیں اور یہ کہانی بھی وَدْرِبْ لَهُمْ مَسْعَلًا اصحاب القرآن محبوبی نے اس بستی کے لوگوں کی کہانی سنائے وہ ایک بستی تھی جس کا نام تھا انتاقیہ اور یہ شام کے غربی علاقے میں واقعہ ہے وہاں اللہ نے دو رسول بھیجے ان لوگوں کی ہدایت کے لئے خوشحال بستی تھی اللہ نے دو رسول بھیجے انہوں نے دونوں کا انکار کر دیا اللہ نے ان کی تعیید کے لئے تیسرا رسول بھیجا انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا حتیٰ کہ ان نبیوں کی تقذیب کی انہیں گالیاں دی اور پتھر لے کر ان نبیوں کو شہید کرنے پر آمادہ ہو گئے جب نبیوں کو قتل کرنے لگے تو شہر کے ایک کنارے پر ایک شخص رہتا تھا اسے جب پتا چلا کہ یہ نبیوں کو قتل کر رہے ہیں میری قوم کے لوگ تو تھا تو وہ مسکین آدمی لیکن اس کے دل میں جذبہ جاگا وہ وہاں سے دوڑتا ہوا آیا اور اپنی قوم کو کہنا لگا تم قتل کرنے لگے ہو میں کہتا ہوں ان کے قدم چومو تو وہ جتنے پتھر تھے ان نبیوں پر برسنے کے لیے آمادہ تھے وہ اس شخص پر برس گئے اور پھر وہ شہید ہو گیا پھر اس کی لاش سے آواز کے آئی یہ قرآن کی بولی ہے رتوجہ کر لیں میں اس کی تفصیلات میں تو نہیں جاؤں گا لیکن اختصار کے ساتھ مضمونہ آپ نے سن لیا اب قرآن کا لہجہ دیکھئے محبوب نے اس بستی کے لوگوں کی کہانی سنائیے اِذ جا اہل مرسلون جن کے پاس رسول آئے اِذ ارسلنا الیہ مصنین ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے فَقَذَّبُوهُمَا اس قوم نے ان دونوں کی تقزیب کر دی فَعَزَّزْنَا بِسَالِس ہم نے تیسرا بھیجا فَقَالُوا اِنَّا الَيْكُم مُرْسَلُون ان رسولوں نے کہا کہ ہم تمہاری جانب رسول بن کے آئے ہیں قَالُوا قوم نے کہا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرُ مِسْلُونَا تم تو ہمارے جیسے بشر ہو یہ بدبخت اور بدنصیب قوموں کا مزاج رہا ہے کہ پیغمبروں سے روشنی اور نور لینے کی بجائے ان کو بشر کہہ کے ان کی رحمتوں سے اور ان کے دامن سے پوٹتی ہواوں سے اور ان کے سینے سے نکلتی شواؤں سے اور ان کے من سے وابستہ روشنیوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں اور ان کا چلنا پھرنا اور ان کا اٹھنا بیٹھنا ان کا شادی اور نکاح کرنا اور ان کا بال بچوں میں رہنا اور ان کا بازار میں آنا جانا اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر نبی ہوتے تو یہ کیوں ہوتا یہ عجیب بات ہے ان کی عظمتوں کے پہلوں کو چھوڑ کے نظر یہاں رکھ دیتے ہیں حالانکہ یہ بھی انسانیت کے نمونے کے لیے اور ہدایت کے لیے ہوتا ہے یہاں میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا اگرچہ یہ عنوان ایک لمبی گفتگو کا متحمل ہے ایک بات کروں گا کہ اصل بدبختی ہے لوگوں کی ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا صدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا بس جو یہاں نظر جمالے تو وہ محروم ہو جاتا ہے اور جو اس حمد کو دیکھے تو وہ روشنیاں پا جاتا ہے اچھا دوسری بات اور اب وہ آپ کی توجہ کے لیے کہ ایک طرف اس قوم کا رویہ یہ ہے اور کافروں کا یہ مزاج رہا ہے کہ وہ نبیوں کو بشر کہہ کے ان کو رسول ماننے سے نکار کر دیتے زندہ اور جعوید انسانوں کو متحرک اور فعال ہستیوں کو وہ زندہ اور جعوید انسانوں کو بشر کہہ کے نبی ماننے سے رب کا بھیجا ہوا ماننے سے رب کا فرستادہ ماننے سے نکار کر دیتے اور دوسری جانب سنم خانوں کے مردہ پتھروں کو خدا مان لیتے ذرا ان کا تفاوت دیکھئے نہ مانیں تو زندہ اور جعوید انسانوں کو نبی بھی نہ مانیں اور ماننے پہ آ جائیں تو ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے جو ہے وہ بت اور مٹی کے بنے ہوئے مادوں کو خدا بھی مان لیں تو یہ کیا تفاوت ہے کہ ایک طرف یہ نبیوں کو زندہ اور متحرک انسانوں کو نبی بھی نہ مانیں اور دوسری جانب پتھروں کو خدا بھی مان لیں تو اصل یہ نفسیاتی پرابلم تھا اور یہ قوموں میں ہر دور میں موجود رہا ہے سادہ سا جواب ہے یہ لمبی یہاں بھی بحث چاہیے لیکن سادہ سا جواب ہے کہ سنم خانوں کے مردہ پتھروں کو ماننے میں مفادات پہ زیادہ نہیں پڑتی انسان کی زندگی میں وہ مردہ پتھر اور بت دخل اندازی نہیں کرتے انسان کی انا پر چوٹ نہیں لگاتے ایک پجاری زانی ہو شرابی ہو ڈاکو ہو جو مرضی کرے کبھی پتھروں نے بول کے نہیں کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو ہمیں بھی پوچھتے اور یہ کیا رویہ رکھے ہوئے ان کی جھوٹی انا کا بت بھی پلتا رہتا اور وہ سجدے بھی کرتے تو بتوں کو ماننے سے ان کو اپنی زندگی بدلنے نہیں پڑتی تھی اپنے رویہ بدلنے نہیں پڑتے تھے اور ان کی سوچوں پر کوئی پہرا نہیں تھا ان کے خیالوں پر کوئی قدغن نہیں تھی طرز حیات پر کوئی دخل نہیں تھا اس لئے بتوں کو ماننے میں کوئی پریشانی نہیں تھی اور نبیوں کو ماننے کا مقصد یہ تھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک زندگی کے ایک ایک لمحے کو معاشرت سے لے کر کے نجی زندگی سے لے کر سیاسی زندگی تک سب کچھ بدلنا پڑتا تھا اور اپنی خاشات کے جنازے کندوں پہ اٹھا کے دفن کرنے کے بعد پھر نبیوں کے قدم چومنے پڑتے تھے اس لئے نبیوں کو ماننے میں پرابلم تھا اور بتوں کو ماننے میں نے کوئی پرابلم نہیں تھا اس لئے کہ بتوں کو ماننے میں کوئی مفادات پر ذاتی نہیں پڑتی تھی اور نبیوں کو ماننے کا مقصد یہ تھا پھر اپنی خواہش چھوڑنی پڑتی تھی تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ میں کافر ہوں ماجے میں ہوں پھر تو اپنا آپ چھوڑنا پڑتا تھا اس لئے وہ انسانوں کو نبی ماننے کے لئے تیار نہیں تھے اور پتھنوں کو خدا ماننے کے لئے آمادہ ہو جاتے آج بھی یہ نفسیات ہمارے اندر بھی پائے جاتے ہیں ایک شخص ستر سال حدیث رسول پڑھاتا رہا اسی سال اس نے قرآن کی نوکری کی تو لوگ اس کے گرد اتنی تعداد میں جمع نہیں ہوتے اور ایک بندہ دونی رما کے تموری شاہ بیٹھ جاتا ہے اور ساری قوم اس نانگے کے پیچھے بھاگ جاتی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں کمال کیا ہے کرنٹ کیا ہے صاحب بات کرنٹ کی نہیں ہے مفادات پہ زد نہیں پڑتی اور اس شخص کے پاس آنا ہے تو زندگی بدلنے پڑتی ہے اس لئے ان مردوں کو ماننے میں حرج نہیں ہے اور ان فعال اور زندوں کو ماننے میں اپنی خاشات کا جنازہ اٹھانا پڑتا ہے لہٰذا انسان کا رجحان ادھر نہیں ہوتا ہے انسان کا رجحان ادھر ہوتا ہے یہ ایک انسان کی فطرت ہے اس بات کو سمجھانے کے لئے میں آپ کو اغبار سناؤں گا میرا ایک دوست ہے پرانا تو بچپن میں جن سے تعلق رہا ہو تو وہ کم ہی کسی کے لئے اعتقاد کا رشتہ رکھتے ہیں لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ میرے لئے اس کے دل میں بڑی محبت حتیٰ کہ میرے ساتھ اس کا روحانی تعلق بھی ہے تو اس کا ایک دوسرا دوست ہے اور وہ میرا بھی دوست اور وہ بہت زیادہ پڑھ لکھ بھی گیا ہے اس کی طرح تو اس نے کہا یار دیکھ میں بھی ایک آلہ منصب پہ ہوں اور حضور کی سنت چہرے پہ ہے تو تیرے دلم کے اندر بھی اس شخص کے لئے محبتوں کے جذبے ہیں تو تو بھی میری طرح اس شخص کے ساتھ اپنا باطن کا تعلق قائم کیوں نہیں کر لیتا یہ ایک مرید کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ دوسرا شخص بھی میرے پیر سے وابستہ ہو جائے اس فطری خواہش کے تحت اس نے اس کو دعوت پیش کی تو اس نے جو جواب دیا وہ جواب اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے میں مدد دے گا اس نے کہا کہ میں کبھی کبھی اس کی تقریر سنوں تو یار میں حساس سا آدمی ہوں رات کو سو نہیں سکتا تو جس کی تقریریں مجھے سونے نہیں دیتی اگر میں اس سے تعلق جوڑ لیا وہ تو مجھے زندہ مار دے گا اس لئے مجھے تو پیر ایسا چاہیے کہ جو سرانے کے نیچے رکھ کے آرام سے سو بھی سکوں اور جس کو چاہوں تو لپیٹ کے جیب میں ڈال بھی سکوں اس کے ساتھ تعلق کا یہ رشتہ مجھ سے تو نہیں نبایا جائے گا تو انسان چاہتا ہے انسان کی طبعہ ہے انسان کی فطرت ہے جہاں مفادات پہ زدنا پڑتی ہو تو لوگ وہاں دھوڑتے ہیں اور جہاں مفادات پہ زد ہوتی ہو جہاں اپنا بدلنا ہوتا ہے وہاں صاحب فکر کے لوگ ہی جاتے ہیں وہ تھوڑے بھی ہوں زیادہ بھی ہوں اس سے غرض نہیں ہیں لیکن ہوتے صاحب ہیں تو ان کافروں کا مزار یہ تھا کہ پیغمبروں کی یہ کہہ کے تقزیب کر دی کہ تم تو بشر ہو اور سنم خانوں کے مردہ پتھنوں کو خدا ماننے لگ جاتے وما انزل الرحمان بن شیح کہنے لگے تمہارے اوپر رحمان نے کچھ نہیں اتارا ان انتو ملا تقذبون تم تو معذلہ جھوٹ بولتے گالیاں دی برا بھلا کہا تقزیب کی نسبت کر دی اچھا جو شریف آدمی ہوتا ہے اس کا بھی اپنا مزاج ہوتا ہے شریف آدمی سے کوئی علج بھی پڑے تو وہ اپنی شرافت کے دائرے سے نیچے نہیں آسکتا وہ کسی کو گالی بھی دے تو وہ بھی شائستہ انداز کے اندر اس کو سخت لفظ نہیں دیتا چونکہ اس کی زبان متحمل نہیں ہوتی سخت لفظ کی وہ شیخ سادی نے لکھا ہے کہ ایک شخص کو کتے نے کٹ لیا تو وہ رات کو کرا رہا تھا تو اس کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی تو اس نے دیکھا کہ بار بار میرا باپ اٹھ کے کرا رہا ہے تو اس نے غصے سے کہا جب باپ چپی نہیں کر رہا تھا کرائے جا رہا تھا کہا بابا بابا تو دندانہ داری تجھے کتے نے جب کٹا تھا تو تیرے دانت نہیں تھے اس نے کہا پتر جب کتا کٹے تو کتے کو آگے سے کٹا نہیں جاتا تو جو شریف آدمی ہوتا ہے وہ گالی کا متحمل نہیں ہوتا اور کوئی سخت لفظ بھی کہے تقذیب کر دی پیغمبروں نے جواب کیا دیا ذرا سنیں اور زندگی کا حسن دیکھیں اور اچھے لوگوں کی آدات دیکھیں اللہ اکبر تو ان پیغمبروں نے کہا قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ہمارا رب جانتا ہم رسول ہیں ایک تو بات یہ اور دوسری بات تم مانو نہ مانو تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے جب ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم رسول ہیں یہاں بات سمجھانے کے لیے مجھے پھر ایک مثال دینا پڑے گی اچھ شریف سے بزرگ تشریف لائے راول پنڈی تو علاقہ بھر کے جو سادات تھے وہ اپنے اپنے شجرے لے کر تصدیق کے لیے ان کے پاس پہنچے چونکہ یہ جدہ امجد ہیں سادات کے تو پیر میر علی شاہ صاحب نہیں گئے تو کسی نے پیر صاحب سے کہا کہ ذرات سارا زمانہ آیا ہے اور اپنے شجروں کی تصدیق کروائی ہے آپ نہیں گئے تو پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ میں وادی ہمراہ میں تھا میری اثر کی سنتیں قضا ہو گئیں سویا تو حضور خواب میں ملے اور آقا کریم نے فرمایا سید ہو کے اثر کی سنتیں چھوڑتے ہو تو کہا میرے لیے یہ سند ہی کافی ہے کہ حضور نے کہہ دیا سید ہو کے اثر کی سنتیں چھوڑتے ہو جب حضور نے سید کہہ دیا اب مجھے کسی اور کی تصدیق کی لوڑی نہیں ہے تو کہا تم مانو نہ مانو ہمارا رب کہتا ہے کہ ہم رسول ہیں یہ ہی سند کافی ہے کہ ہمارا رب کہہ رہا ہے کہ ہمیں رسول ہیں اچھا اگر آپ کی توجہ ہو تو اس سے ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو سچا آدمی ہوتا ہے اس کی طبعہ کے اندر ایک اتمنان ہوتا ہے اور جو جھوٹا آدمی ہوتا ہے اس کو کبھی بھی سکون نہیں ملتا وہ سیاست کے روپ میں ہو وہ مشایخ کے روپ میں ہو وہ عالم کے روپ میں ہو وہ کسی اور بھی روپ میں ہو اس نے ایک جماعت رکھی ہوتی ہے اپنی تعریف و توصیف کروانے والی بھنڈ قسم کے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں جو زمین سے آسمان تک اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں چونکہ بارہ تعلق مذہبی طبقے سے ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو انہوں نے اپنے ساتھ بھنڈ قسم کے مولوی رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو انہیں کتب زمانت اور غوث زمانت پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ان لوگوں کے چیروں پہ دیکھتے ہیں ان کا اندر چور بول رہا ہوتا ہے اور اسی طرح جس تا جھوٹا آدمی اس کا سارا زمانہ بھی تعریف کرے اسے تو پتہ ہوتا ہے تو وہ اندر جو زمین ہے اس کا ملامت کرتا ہے اور اس کی پہشانی پہ کچھ لکھا ہوتا ہے جو بصیرت والے لوگ پڑھتے ہیں اسی طرح جو سچا آدمی ہوتا ہے سارا زمانہ مخالفت بھی کرے اور زمانہ گالیاں بھی دے سچ اس کی پہشانی پہ بول رہا ہوتا ہے اسے کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی مجھے کہے کہ تو اچھا ہے سارا زمانہ مخالف بھی ہو جائے اسے یہ پروانی ہوتی انہوں نے کہا تم مانو یا نہ مانو رب و نا یا علمو ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم اس کے رسول ہیں ہمارے سے ڈگری لینے کے میں ضرورت بھی نہیں ہے ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم رسول ہیں انہوں نے کہا ہمارا اتنا کام تھا وہ ہم نے کر دیا ہمارا کام تھا تبلیغ کرنا اور وہ کھلی تبلیغ ہم نے کر دیا یہ آپ ہر خطیب سے سنتے جب تقریر ختم ہوتی ہے تو آخر میں کہا جاتا تو یہاں میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا اگر کوئی شخص قرآن و حدیث بیان کرنے کے بعد کہے پھر تو بات جچتی ہے اور اگر کوئی ایک گھنٹہ لطیفے سنانے کے بعد اور جغت بازی کرنے کے بعد لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کے بعد پھر کہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ تو بھلا بات جچے گی بات تو تب ہی جچے گی جب ان پیغمبروں کے مشن کو ادا کرے اور پھر کہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ انہوں نے کہا ہمارا کام اتنا تھا کہ ہم نے تمہارے تک تبلیغ کر دی اب تمہاری مرضی مانو یا نامانو قَالُوا إِنَّا تَتَيَّرْنَا بِكُمْ لَا إِلَّمْ تَنْتَهُ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَا يَمَسْرَنَّكُمْ مِنَّا عَزَابٌ عَلِيمٌ کہنے لگے ماذا اللہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں نحوست کی نسبت ان نبیوں کی طرف کر دی اور مفسرین نے لکھا ہے کہ بارش بھی زیادہ ہو جاتی تو کہتے ہیں ان کی وجہ سے کبھی دھوب کڑاکے کی لگ جاتی تو کہتے ہیں ان کی وجہ سے کبھی کوئی چلتے چلتے کوئی گر جاتا تو کہتے ہیں ان کی وجہ سے یعنی جو اب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ الزام دیتے ہیں پیغمبروں پہ کہ یہ آئے ہیں تین لوگ ہماری بستی میں اس وجہ سے ہمیں یہ تکلیفیں آ رہی ہیں انہوں نے کہا لَإِلَّمْ تَنْتَهُ اگر تم نہ رکے باز نہ آئے اس قوم نے ان تین پیغمبروں کو اگر تم نہ رکے تبلیغ کا عمل نہ چھوڑا لَنَرْجُمَنَّكُمْ ہم تمہارے اوپر پتھر برسائیں گے وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَزَابُنَلِينَ اور بے شک ہمارے ہاتھوں تم بہت دکھ میں مبتلا ہو جاؤ گے تمہیں بڑی سزا دیں گے تکلیف دیں گے انہوں نے جواب میں کیا کہا قَالُ تَعِرُكُمْ مَعَاكُمْ کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ یہ ہے اَنْ ذُكِّرْتُمْ تم یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہو کہ ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں ہم تمہیں ڈرارے ہیں تمہیں ہم تذکیر کر رہے ہیں اور جس کے اندر چور ہو تذکیر اس کو دکھن دیتی ہے اور اس کو تکلیف ہوتی ہے بَلَاً تم قَوْمُ مُصْرِفُون تم حد سے تجاوز کرنے والے لوگ اچھا جب انہوں نے یہ کہا تو قوم نے پتھر پکڑ لی ہے کسی نے چھوڑی پکڑی ہے کسی نے تلوار پکڑی ہے کسی نے ٹوکا پکڑا ہے کسی نے کلہارا پکڑا ہے کسی نے پتھر پکڑے ہیں کسی نے ڈنڈا پکڑا ہے جو کسی کے ہاتھ میں آیا میدان میں لے آئے تین پیغمبروں کو اور ان کو قتل کرنے کے لیے قوم امڈ آئی اب جب ان پیغمبروں کو شہید کرنے کے لیے لوگ آمادہ ہوئے تو پھر شہر کے کنارے وہ شخص آیا میں بالکل چھوٹا تھا بارہ یا تیرہ سال کی عمر ہوگی میرے والدے گرامی رحمت اللہ تعالیٰ فجر کی نماز میں سورہ یاسین پڑھا کرتے تھے اور جب اس آیت پہ آتے تو حالت ان کی بھی ہوتی کہ بلک بلک کے رو پڑھیں گے اور مجھے بھی نہیں پتا کہ دل میں کیا اترتا تھا اس وقت تو پتا نہیں تھا چھوٹے تھے لیکن بعد میں جب مفہوم سمجھ میں آیا تو پھر پتا چلا کہ اس آیت میں کیا ہے اس کا ترجمہ تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا ہی لیکن آپ لفظوں پہ بھی غور کرنا لفظوں کی کشش کیا ہے وہ حبیب نجار نامی شخص تھا جو شہر کے کنارے ایک جو ہے وہ غار میں رہتا تھا اور جب یہ انتاقیہ میں پیغمبر داخل ہوئے تو سب سے پہلے ملاقات اس سے ہی ہوئی اس کو ستر سال ہو گئے تھے ایک بیماری میں مبتلا تھا اور روزانہ بطوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا تھا اور اپنی شفاہ کا عرض کرتا تھا تو پیغمبروں نے جب توحید کی دعوت دی بطوں کو چھوڑنے کا کہا تو اس نے کہا کہ تمہارا رب کیا کر سکتا ہے کہا کہ جن بطوں سے ستر سال ہوگے تو معافی مانگتا ہے اور شفاہ مانگتا ہے انہوں نے نہیں دی ہمارا رب تجھے ایک لمحے میں شفاہ دینے پر قادر ہے اس نے کہا کیسے ان پیغمبروں نے ہاتھ اٹھائے اچھا یار پیغمبر تو ایک ہی ہاتھ اٹھا لے اور پھر تین پیغمبروں نے ہاتھ اٹھائے ہوں گے تو پھر کیفیت تو کچھ اور ہی ہوئی ہو اچھا اس کی بیماری ختم ہو گئی فوراں ٹھیک ہوا اپنے گھر میں رہ کے ذکر فکر میں لگا رہتا تھا یہ پیغمبر تبلیغ کرتے رہے جب قوم نے ان پیغمبروں کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا وہ دور شہر کے کنارے پہ رہتا تھا لوگ جمع ہیں اور نبیوں کو شہید کرنے پہ آمادہ ہیں پھر وہ وہاں سے آیا اب قرآن کے لفظ یہاں دیکھئے یہی حبیبِ نجار صاحبِ یاسین ہے جب آپ غور تو کرو قرآن کی نوکری کرنے والوں داقتِ دین دینے والوں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھو اس اعتباس سے کہ تمہیں یہ سعادت مندی نصیب ہوئی ہے اللہ نے کس احتمام سے شخص کا ذکر کیا پھر کیا ہوا شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دھوڑتا ہوا آیا یار وہ کیسا مرد تھا جس کو رب نے بھی مرد کہہ کے پکارا وہ جس کو رب نے بھی مرد کہہ کے پکارا کیونکہ سارا محول مخالفت میں ہے اور وہ واقعی مرد تھا کلہ آگیا شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دھوڑتا ہوا آیا کہا میری قوم رسولوں کی اتباہ کرو ان کی مخالفت نہ کرو ان کو پتھر مارنے لگے ہو میں کہتا ہوں ان کے قدم چوم اتبعو ملا یسعلكم اجرم وہم محتدون ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ مانگتے بھی نہیں اور ہیں بھی سیدھی راپے تو مفسرین فرماتے ہیں پیروی اس کی کرنی چاہیے جس میں دو کوالٹیاں ہوں ایک لالچ مزاج نہ ہو اور دوسرا سیدھی راہ کا مسافر ایک بندہ سیدھی راہ پہ ہے لیکن اپنے حرف بھی بیچتا ہے اور لفظ بھی بیچتا ہے قرآن کی آیتیں بھی بیچتے ہیں اور حدیث رسول کے ایک کے کلمے کو بیچتا ہے تو اس سے آپ ہدایت نہیں لے سکتے گو ہدایت پہ ہے وہ بات سچی کر رہا ہے قرآن کی کر رہا ہے حدیث کی کر رہا ہے لیکن وہ لالچی مزاج کبھی بھی تمہیں کسی موقع پہ بھی بیچ دے گا تمہاری راستہ خراب کر دے گا اس شخص کے پیچھے نہ چلو جو طبعہ میں لالچی ہے اور وہ تمہیں خراب کرے گا اور دوسرا وہ کہ ہدایت یافتہ بھی ہو اگر کوئی بندہ ہدایت یافتہ نہیں ہے لیکن بے غرص تبلیغ کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں یار یہ تو مانگتے ہی کچھ نہیں ہے اچھا تم سے تو کچھ نہیں مانگتا امریکہ سے تو ڈالر لیے ہوئے ہیں اس لیے اس کے بھی پیچھے نہ چلو جو ہدایت پہ نہ ہو دو شرطیں قرآن نے بیان کی ہے ایک ہدایت پہ ہو اور دوسرا تم سے طلب کچھ نہ کرتا ہو مجھے معاف کرنا میں پہلے بڑا معتوب ہوں لیکن آج جو قیامت توڑی جا رہی ہے چاہے ناتخانوں کے روپ میں ہو یا علماء کے روپ میں ہو یہ جو پہلے ایڈوانس لیے جاتے ہیں اب بعد میں نظرانے وصول کیے جاتے ہیں اور یہ کیا کیا ریٹ مقرر ہوئے ہیں یہ کس دین کے کہانی ہے نہ یہ قرآن میں ہے نہ یہ حدیث میں ہے نہ رسول کریم کا یہ طریقہ ہے میں قرآن کی کہانی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اتبعو ملا یسالکو ماجرہ اس کے پیچھے چلو جو تم سے مانگتا کچھ نہ ہو وہم محتدون اور وہ ہدایت والے بھی ہوں یہ اس حبیب لجار نے اپنی قوم سے کہا تبلیغ کا ایک طریقہ بھی دیکھئے آج حکمت سے بات کرنے کو لوگ بزدلی کہتے ہیں کہتے ہیں یہ بزدل ہے یہ گالیاں نہیں دیتا یہ کمزور آدمی ہے اس لیے وہ جو وہ کسی پہ اٹیک نہیں کرتا جبکہ تبلیغ کی حکمت کو کبھی بھی حادثہ نہیں جانے دینا چاہیے مجھے بتاؤ کہ سارا مجمع مخالف ہے اور سارا زمانہ دشمن ہے اور جو اکیلہ یہ اپنی گھار سے نکل کے آیا وہ بزدل تھا یا دلیر تھا قرآن نے بھی اس کو مرد کہا ہے نا لیکن اس کا تبلیغ کا سٹائل دیکھئے اس نے یہ نہیں کہا کیوں نہیں مانتے اس نے بھی تبلیغ کا سٹائل یہ دیا کہا میں اس کو کیوں نہ پوجھوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے دیکھو تبلیغ کا مقصد اگلے کو سوچنے کا موقع بھی دینا ہے اگر اس پہ ٹیک کر دیا جائے کسی کو پتھر مارنے پھر اس کو بات نہیں آپ سنا سکتے تو اگر وہ کہتا تھا حبیب نجار کہ تم کیوں نہیں مانتے اس کو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے تو وہ ہاتھ میں پتھر تو پہلے ہی پکڑے ہوئے تھے یہ بات اپنے اوپر کہی اور سوچنے کا موقع ان کو دیا کہا میں اس کو کیوں نہ پوجھوں جس نے مجھے پیدا کیا تو سوچنے کا موقع ہے نا کہ ہم اس کو کیوں نہ پوجھے جس نے ہمیں پیدا کیا پھر کہا تم نے پلٹ کے بھی اس کے پاس جانا ہے پھر مخاطبہ ہو گیا آگے دیکھئے کیا میں اسے معبود بناوں اللہ کے سوا اگر رحمان میرا کچھ بورا چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے وَلَا يُنْقِزُونَ اور نہ وہ مجھے بچا سکیں اِنِّي اِذَلَّ فِي دَلَالٍ مُبِينٍ اگر میں ایسا کروں پھر تو کھلی گمراہی میں سب کچھ اپنے اوپر اس نے کہا اگر ایسا کروں میں نہ مانوں تو پھر حالانکہ وہ تو مانتا تھا لیکن اس نے بات اپنے پر رکھی اور انہیں سوچنے کا موقع فراہم کیا بارالحجت پوری کر لی مبلغ کا کام تبلیغ حکمت سے کر لینا اب کسی کی قسمت ہو مانے لے کسی کی قسمت ہو نہ مانے جب یہ ساری بات اس نے کر لی پھر اس نے کہا اِنِّي آمَنْتُو بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ میں تمہارے رب پہ ایمان لائے ہوں سن لو ایمان تو وہ پہلے لائے چکا تھا اب اس نے اپنے ایمان کا اعلان کیا پورے شہر میں اِنِّي آمَنْتُو بِرَبِّكُمْ میں تمہارے رب پہ ایمان لائے مفصلی نے اس پہ بھی بات کی ہے بے رب بھی کیوں نہیں کہا گویا یہ ان کے عقیدے پہ قدرن لگائی کہ تم غلط ہو تم مانو نہ مانو رب تمہارا بھی رب بھی ہے اس لئے میں تمہارے رب پہ ایمان لاتا ہوں فَاسْمَعُونَ سن لو اچھا جب اس نے یہ بات کہی نا تو وہ جتنے بھی پتھر نبیوں پہ برسنے پہ امادہ تھے سارے اس پہ برس گئے مفصلی نے بہت کچھ لکھا ہے گڑا کھود کے اس کے اندر ڈال کر کے اوپر سے ملبہ انڈھیل دیا ایک روایت ہے کہ پتھر مار مار کے انہوں نے شہید کر دیا ایک روایت یہ ہے کہ آرہ رکھ کے سر سے پاؤں تک چیر دیا گیا اور اور بھی جو بھی ان کے پاس ہو سکا انہوں نے اس کو شہید کر دیا پتھر مار رہے ہیں اس کے بدن کو اب جب اس کی روح بدن کو چھوڑ رہی ہے اب قرآن کا سٹائل دیکھئے انداز دیکھئے رب نے آٹھوں دروازے کھول کے کہا جس دروازے سے آنا چاہتا ہے آجا جنت کی آٹھوں دروازے میرے بندے تیرے لیے کھلے ہوئے اسے کہا گیا خوشبویں آرہی ہیں جنت کی خورے جو ہیں وہ پھول لیے کھڑی ہیں غلمان حاضر ہیں اچھا یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں یار وہ کسی نے کہا کہ مزا تو مرندہ تب آئے کہ جب محبوب کے قدموں میں ہوں کیسی شہادت تھی جس شہادت کے گواہ تین نبی تھے کیسا شہید تھا جس کی شہادت کے گواہ تین پیغمبر تھے اور پھر تبلیغ کرتے ہوئے شہید ہوا اور پھر کتنا خوش نصیب ہے جس کو رب بھی کہہ رہا ہے جی آیا نو جس کو رب بھی کہہ رہا ہے خوش حامدید جنت کے دروازے کھلے ہیں کی لد خل الجنہ جنت میں آ جا اچھا یہ تو اللہ کی طرف سے نازبرداریاں تھی اپنے بندے کو اب جو اس کی کیفیت تھی حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب اس حبیب نجار کو لوگ پتھر مار رہے تھے اور اس کی روح نکل رہی تھی اور وہ ساتھ بولتا کہہ رہا تھا مالک میری قوم کو ہدایت دے انہیں پتا نہیں ہے اس لئے مجھے مار رہی انہیں کیا پتا کہ پیغمبروں کی تباہ کتنی بڑی دولت ہے مالک ان کو ہدایت دے دے اب جب اس کی روح پرواز کر گئی اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے تو پھر کیا ہوا اب ان لفظوں پہ قربان ہونے کو جی چاہتا ہے ویسے تو قرآن کہے کے لفظ پہ نسار ہو جائیں لیکن مبلغین کو اگر یہاں مبلغین موجود ہیں تو میں مبلغین کو کہتا ہوں کہ جو اپنے سامعین ہیں جو آپ کی بات سنتے ہیں ان کی قدر سیکھیں اور ان کی تظلیل نہ کیا کریں آج سامعین کو کوستیں دیتے ہیں اگر وہ بلند آواز سے سبحان اللہ بھی نہ کریں یار یہ تو حضور کے غلام ہیں اگر کافر بھی ہوں تو جو مبلغ ہوتا ہے وہ باپ سے زیادہ پیار کرنے والا ہوتا ہے اس کے دل میں جذبے ہوتے ہیں مجھے کسی نے کہا کہ آپ آٹھ آٹھ یا دس دس یا چھے چھے سال ہو گئے مختلف جگہوں پہ درس قرآن دیتے ہوئے تو یار کوئی تین سال چار سال مسلسل نہ تھا آئے کسی مجلس میں اور وہ پیسے بھی بے شمار لیتا ہے تو لوگ اس کی تاج پوشی کرتے ہیں کہ اس کی بڑی خدمات ہیں آپ کی کسی شہر میں تاج پوشی کی گئی ہے میں نے کہا یار اس سے بڑا عزاز کیا ہے کہ اتنے لوگ کتابِ رحمت کو سننے کے لیے آتے ہیں اور ان کے آنکھوں میں جو پیار لکھا ہوا ہوتا ہے اور ان کی پیشانیوں پہ جو محبت لکھی ہوئی ہوتی ہے ساری زندگی کی تھکن جو ہے وہ ایک مسکراہت سے دور ہو جاتی ہے تو یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں ان کی تو حیثیت ہی نہیں ہے ان چیزوں کی تو اوقات ہی باقی نہیں رہتی اگر بات میں ان کے خلاف باتیں کرتے رہیں اور ویسے ان کے سر پہ تاج پہناتے رہیں تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی پیار وہ ہوتا ہے جو دل دیتا ہے میں نے کہا کہ وہ میں ان سے نوٹ تو نہیں مانتا ایک بندہ کہنے لگا کتنے پیسے لیتے ہو میں نے کہا بندہ پورے کا پورا ہی لے لیتا ہوں جب کسی کے پاس جاتا ہوں پھر وہ میرا ہی ہو جاتا ہے بھاگتا رہتا ہے پیچھے پیچھے وہ کہتے ہیں جی رضا ساکب لیتا کچھ نہیں میں کہتا ہوں میں چھوڑتا کچھ نہیں ہوں وہ سارے کا سارا ہی میرا ہو جاتا ہے وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو یہ کتنا بڑا عزاز ہے تو جو مبلغ ہوتا ہے مبلغ وہ پیار کرتا ہے بیٹوں سے زیادہ اپنے جو ہے وہ محبت کرنے والوں سے اور جن کو تبلیغ کر رہے ہیں اب یہ تو حضور کے غلام ہے جن کی ہم لوگ تظلیل کرتے ہیں کسی کو کہتے ہیں یہ چاول کھانے آگے ہوئے ہیں کسی کو کہتے ہیں یوں جی زمان اللہ نہیں کہہ رہے کیا کیا بولی ہیں بولی جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ لوگ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں مبلغین کو اپنے منصب کا ہی نہیں پتا اور سینوں کے اندر وہ درک ہی نہیں ہے جو ایک مبلغ کے سینے میں ہونا چاہیے یہ کافر ہیں کافر اور پتھر مار رہے ہیں اور حبیب نجار کو شہید کر دیا ہے جب روح اڑینا بدن سے اور وہ اب اس بدن کو بھی نوچ رہے تھے بوٹیاں کھینچ رہے تھے اور حبیب نجار کی روح جو ہے وہ پرواز کر کے اوپر آ جاتی ہے اور اس کی آواز کیا ہے بولی ذرا دیکھئے قرآن بتاتا ہے کالا حبیب نجار نے کہا حبیب نجار نے جس کی بوٹیاں نوچ رہے ہیں اللہ اکبر یہاں تو پیسے نہ دیے جائیں تو ناراض ہو جائیں سونڈ سپیکر اچھا نہ ہو تو وہ تظلیل کریں سونڈ والے کیا اللہ یعظ باللہ یہاں تو یہ ہے کہ اچھا کھانا نہ دے تو جو ہے وہ تقریر میں تفسرہ کر دیں لیکن وہاں ماجرہ کے بوٹیاں نوچ رہے ہیں اور میں اپنی بات نہیں کہہ رہا قرآن بتا رہا ہے جب وہ بوٹیاں نوچ رہے ہیں وہ حبیب نجار کیا کہہ رہا ہے کالا یا لیتا قومی یا لامون کاش میری قوم مجھے دیکھتی میری بوٹیاں نوچنے والے مجھے دیکھتے بے ما غفر علی ربی میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے اچھا بخشا کیوں ہے مفسرین نے یہاں تین قول بیان کی ہے حبیب نجار کہتا ہے میری قوم کو پتا چل جائے کہ میرے رب نے کیوں بخشا ہے ایک تو وجہ یہ ہے کہ میں نے ان پیغمبروں کے قدم چومے مجھے تو قتل کر لیا ہے اگر انہیں پتا چل جائے کہ مجھے رب نے کیوں بخشا ہے تو چلو مجھے تو قتل کر لیا ان پیغمبروں کے قدم چوم لے اب بھی بچ جائیں دوسری بات بے ما غفر علی اللہ نے مجھے کس وجہ سے بخشا ہے اچھا توحید پر ایمان لانے کی وجہ سے اور بتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ بھی چھوڑ دیں اور ان پیغمبروں کو مان لیں اور تیسری بات یہ میرے بدن کو نوچ رہے ہیں اور کہتا ہے دیکھو مار دیا آیا تھا توحید کا پرستار دیکھو ہم نے پڑخچے اڑا دیئے یہ مجھے زلیل کر رہے ہیں لیکن یہی زلط میری عزت کا سبب بن گئی یہی شہادت میرے سر پہ عزتوں کا تاج رکھ گئی وہ کہتا ہے کہ کاش انہیں پتا چل جائے کہ میرے رب نے میری عزت افضائی کیا کی ہے وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُقْرَمِينَ اور مجھے عزت والوں میں کیا ہے مجھے وقار کی مسند بچھا کے دیئے اور مجھے عزت کے تخت پر بٹھایا ہے وہ یہ عرض کر رہے ہیں کاش کہ میری قوم کو پتا چل جاتا پھر قوم نے حبیب نجار سمیت ان تین نبیوں کو بھی شہید کر دیا پھر اللہ کا کیا عذاب ان کے اوپر نازل ہوا اور کس طرح وہ اللہ کی پکڑ میں آئے اور پیغمبروں کو شہید کرنے اور حق کی آواز کو مسترد کرنے کی سزا کیا ہوتی ہے اس عنوان کے ساتھ انشاءاللہ جو اگلی آیات ہیں اگلے ماں جب آپ حاضر ہوں گے تو سورہ یاسین کا مضمون چلتا رہے گا پانچ رکوع ہیں تقریباً ایک مکمل اور ایک نصف کے قریب رکوع مکمل ہو گیا خیال یہ ہے کہ ہم چار یا تین دروس میں سورہ یاسین مکمل کر لیں گے اور میری عرض یہ ہوگی کہ سورہ یاسین میں کوئی بھی مس نہ ہو چونکہ یہ میرے حضور کی عرض تھی کہ میری عمت کے ہر شخص کے دل میں سورہ یاسین ہو اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازنیوں سے مالا مال کرے آفاک کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں پھر دوس میں جا کر دم لینا آفاک کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم جہدو عظیمت کے راہی منزل پہ جا کر دم لیں گے میدان عمل میں نکلے ہیں باطل کو مٹا کر دم لیں گے ہم جہدو عظیمت کے راہی منزل پہ جا کر دم لیں گے آفاک کے ہر ہر گوشے میں آفاک کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لیں گے اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں پھر دوس میں جا کر دم لیں گے ہم جہدو عظیمت کے راہی منزل پہ جا کر دم لیں گے میدان عمل میں نکلے ہیں باطل کو مٹا کر دم لیں گے اس دار علوم کی ایک ایک اینٹ میں پیار بھرا ہوا ہے درد بھرا ہوا ہے تو اس کے لئے دعا گو رہیں اپنے تعاون سے بھی نواز دے رہیں اللہ کی توفیق سے یہ ایک مرحلہ تقریبا تکمیل کے قریب ہے ہم نے چاہا یہ تھا کہ ساڑھے تین لاکھ روپے کا ایک ستون بما اوپر والا چھاتر فرشی لینٹر جو پڑا ہے یہ ساڑھے تین لاکھ روپے کا ایک بنتا ہے تو اگر ہمیں ننانویں لوگ مل جائیں تو یہ سارا مکمل ہو جائے لیکن سنتالیس لوگ ہمیں مل سکے چونکہ ساڑھے تین لاکھ روپے ہم ناتخان کو دے لیتے ہیں مدرسل کو دینا ہمارے لئے مشکل ہے ہمارا مزاد ایسا بنا ہوا ہے تو پورے مل کے اندر اتنے لوگ ملے اللہ ان کے رزق میں بے پناہ برکتیں آتا ہوں باقی جن لوگوں نے ان فرادی طور پر کوشش کی دو پانچ سات آٹھ دس بیس ہزار جتنی توفیق کوئی شامل ہوئے تو یہ اتنا کام مکمل ہوا اور یہ تھوڑا سا حصہ ہم نے یہ کچھ کرز لے کر کے ڈالا ہے اور آگے والا حصہ بھی ہم نے جو ہے وہ تعمیر کرنا ہے جب اوپر والی چھت کا مرحلہ پہنچے گا تو ایک ستون بما چھت کے صرف دو لاکھ روپے تک جو ہے وہ ممکن ہوگا احباب اگر اس حوالے سے جو ہے وہ تعاون فرمائیں جامیات المصطفیٰ کے جو مہانہ اخراجات ہیں اس سلسلے کے اندر باہر سے معاونت فارم اگر وصول کر لیں ایک بچے کا اوسط خرچہ تقریباً بارہ سے پندرہ سو روپے تک ہے اگر ایک بچے کا خرچہ اپنے زم میں لے لیں ہمارا نمائندہ ہر مہینے وصول کر لے گا تو یہ اکتاون کی صورت ہوگی برحال جس طرح جس سے ون پڑے اپنے مرہومین کے سالے ثواب کے لیے اس کی تعمیر کے لیے آپ نے کوشہ رہنا ہے جس نے ایک پائی بھی اس جامعہ کے لیے خرچ کی اے اللہ اس کو جزائے جزیل دے جس نے گزرتے ہوئے پیار کی نظر سے دیکھ بھی لیا اس کو بھی جزائے جزیل عطا الحمدللہ رب العالمین والاکبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَنزَلْنَا أَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَادِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَائِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ اِنْ کَانَتْ إِلَّا سَيْحَةً وَاہِدَةً فَائِضَهُمْ قَامِدُونَ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَعْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُ بِهِ يَسْتَحْزِئُونَ مَا لَمْ يَرَوْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِيُونَ وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُهْدَرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الرعوف الرحیم اللہم نفر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن وَنَجْنَا مِنَ النَّارِ بِالْقُرْآنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَتَبَارَكَ فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَعَامِرًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ سَلُّونَا لَنَّبِشْ يَا اِيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وَالَا عَلِكَ وَأَشْحَابِكَ يَا مَحْبُوبَ رَبِّ الْعَالَمِ تمام حمد و سناء تعریف و توصیف اللہ جللہ مجد و کریم کی ذات و براکات کے لئے رسول رحمت شفی معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت زیو قار علماء کرام مہمانان محتشم حضرات سامعین خواتین اور مرد حضرات بچے بوڑے سب کو محبت سے سلام پیش کرتا ہوں اللہ آپ سب کو دنیا آخرت کی بہاریں نصیب فرمائے پچھلے درس قرآن کے موقع پر سورہ یاسین سے کچھ آیات آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت پائی تھی اور آج اس سے آگے مضمون آپ تک پہنچانے کی کوشش ہوگی اللہ تعالی میری زبان پر قلمت الحق جاری فرمائے اللہ کے وہ تین پیغمبر جنہوں نے ایک بستی میں آ کر حق کا پیغام دیا اور لوگوں نے نہ صرف ان کی مخالفت کی بلکہ ان کو قتل کرنے پہ آمادہ ہو گئے حبیب النجار اسی بستی کا رہنے والا شخص تھا وہ اپنے گھر سے دھوڑتا ہوا آیا اور لوگوں کو کہا کہ ان پیغمبروں کو قتل نہ کرو بلکہ ان کی اتباع کرو وہ پتھر جو ان پیغمبروں پر برسنے کے لیے آمادہ تھے وہ سارے کے سارے حبیب النجار پہ برس گئے اور وہ شہادت کا تاج اپنے زیبے تن کر چکا بعد میں ان پیغمبروں کو بھی ان لوگوں نے شہید کر دیا جب پیغمبروں کو اور حبیب النجار کو صاحب یاسین کو انہوں نے شہید کر دیا تو پھر اللہ تعالی جللہ شانہو کا عذاب اس قوم کی طرف متوجہ ہوا قرآن مجید کا انداز دیکھئے اشارت فرمایا وما انزلنا علا قومہی من بعدہی من جند من السمائے وما کننا منزلین اور ہم نے اس کے بعد اس قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہمیں وہاں کوئی لشکر اتارنا تھا انکانت اللہ سیحتا واحدا وہ تو بس ایک ہی چیخ تھی فائضہ ہم خامدون جب ہی وہ بجھ کر رہ گئے اس قوم کو عذاب دینے کے لیے فرشتوں کی کوئی جماعت بھیجنے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے اور اللہ کہتا ہے نہ ہم بھیجنے والے ہیں بلکہ حضرت جبریل امین آئے اور شہر میں داخل ہوئے شہر کی دہلیس پہ قدم رکھا اور زور سے چیخ ماری انبیاء اور حبیب النجار کو شہید کرنے کے بعد یہ قوم واپس جا رہی تھی پھر کیا ہوا کہ اس چیخ نے زندگی کی حرارت چھین لی اور یہ ایسے ہو گئے جس طرح بجی ہوئی آگ ہوتی ہے جس طرح راک کا ڈھیر ہوتا ہے جو لپک لپک کے گالیاں دیتے تھے چیخ چیخ کے پیغمبروں کی تقذیب کرتے تھے حق کے پرستاروں حق کی دعوت دینے والے دائیوں کو نشانہیں تدہیق بنا رہے تھے تمسخر کر رہے تھے پھر کیا ہوا کہ زندگی کی حرارتی چھن گئی اور وہ بجی ہوئی آگ کی طرح ڈھیر ہو گئے زندگی اچک لی گئی حرارت چھین دی گئی زندگی کا سارا جمال سلب کر لیا گیا تو وہ گھروں کو ابھی واپس نہیں پہنچے کہ راستے میں ڈھیر ہو گئے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کام کے لیے ان بدبختوں کو سزا دینے کے لیے ہم نے کوئی لشکر نہیں بھیجا بلکہ ایک چیخی ان کے لیے کافی تھی یہاں مفسرین نے ایک سوال اٹھایا ہے وہ یہ کہ اللہ کی عادت نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو سزا دینے کے لیے فرشتوں کے لشکر بھیجے کسی کو اٹھایا جبریل نے ہاتھ پہ اور آسمان تک لے گئے اور پھر الٹ دیا کسی کو پیس کے رکھ دیا گیا کسی کے لیے مچھر ہی کافی ہو گئے کسی کو ابابیلوں نے برباد کر دیا لیکن اللہ قوموں کو برباد کرنے کے لیے فرشتوں کی جماعتیں نہیں بھیجا کرتا اور یہاں قرآن میں کہا گیا لیکن قرآن میں دوسرا مقام اٹھائیے جب بدر کا میدان سجا تو اللہ نے ایک نہیں ہزاروں فرشتے بھیجے احضاب کی جنگ لگی تو فرشتے آئے اور کافروں کے خیموں کی رسیاں کاٹتے رہے تو مفسرین یہاں سوال اٹھایا کہ رب کی عادت نہیں ہے کہ وہ فرشتوں کی جماعتوں کو بھیجے کافروں کو قتل کرنے کے لیے کافروں کو احضاب دینے کے لیے لیکن بدر میں کیا ہوا غزوہ احضاب میں کیا ہوا وہاں جماعتیں کیوں آئیں تو کہا کہ وہ جو جماعتیں آئی تھی وہ محبوب کے پروٹوکول کے لیے آئی تھی وہ محبوب کی تقریم کے لیے آئی تھی محبوب کے اعزاز کے لیے آئی تھی فرشتہ تو ایک ہی کافی ہوتا تھا دنیا کو بتانا یہ تھا کائنات گھومتی ہے محمد کی ذلفوں کے گرد کائنات حضور کے گرد تواف کرتی ہے اور یہ سارا نظام مصطفیٰ کے لئے ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ وہاں فرشتوں کی جماعتیں بھیج کر کے محبوب کو عزاز دیا محبوب کو تقریم دی ورنہ اللہ تعالیٰ اپنا ذابطہ بیان کرتا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَا قَوْمِهِ مِنْ بَادِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَا آسمان سے کوئی لشکر اتارنے کی ضرورت نہیں پیش آئی ہمیں وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ اور نا ہم وہاں کوئی لشکر اتارنا تھا وہ تو ایک چیخ تھی جس نے ان کی زندگی کی حرارت چھین لی اور وہ بجی ہوئی آگ کی طرح راکھ بن کے رہ گئے تو وہ ایک چیخ نے ان کا کام تمام کر ریا اچھا بعض مفسرین نے اس آیت پہ ایک اور بات بھی کی ہے اور وہ یہ کہ جب انہوں نے پیغمبروں کو شہید کر دیا اپنے ہاتھوں سے روشنی کے چراغ بجھا دیئے حبیب النجار کو بھی شہید کر دیا اور بدبخت قوموں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جو ان کی خیرخواہی چاہیں وہ انہیں گالیاں دیتے ہیں جو ان کی بھلائی کا پیغام لے کر آئیں وہ انہیں برا کہتے ہیں بے مروت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے جس نے اپنی ہی شما کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے تو بخت طبقے ہمیشہ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے ہی خیرخواہوں کو حوالہ زندہ کر دیتے ہیں کبھی فصیلے دار پہ ان کے سروں کا چراغان کرتے ہیں اور کبھی انہیں ٹک ٹکیوں پہ بانتے ہیں انہیں عذیتیں دیتے ہیں انہیں دکھ دیتے ہیں تو قافروں اور بدنصیب طبقوں کے اس مزاج کو بیان فرمایا جب انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان چراغوں کو بجھا لیا ان پیغمبروں کو شہید کر لیا تو پھر ان کے اوپر عذاب کے آیا ایک تو یہ کہ وہ چیخ آئی آسمان سے کوئی لشکر اللہ نے نہیں اتارا اور اللہ فرماتا ہے ہم اتارنے والے بھی نہیں تھے تو یہاں دوسرا مفہوم مفسرین نے جو بیان کیا ہے اس سے بہت کچھ سمجھا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ مانوی عذاب ان پہ آیا وہ کیا تھا کہ پھر مدت مدید تک آسمان سے ان کے لئے کوئی پیغمبر نہیں آیا اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کا دروازہ بند کر دیا کوئی مسلح اس قوم کی طرف ہدایت کا سندیسہ لے کر نہیں آیا جب قومیں ناقدری کریں آسمانی ہدایتوں کی تو پھر ان سے ہدایتیں چھین لی جاتی ہیں اور اندھیروں میں بھٹکنے کے لئے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہاں سے یہ مفہوم بھی مراد ہو سکتا ہے کہ پھر ایک طویل مدت اس قوم کی طرف جس قوم نے پیغمبروں کو شہید کر دیا اور حق کے پرستاروں کو قتل کر دیا پھر ایک طویل عرصہ ان کی طرف آسمانی ہدایت نہیں آئی آسمان سے کوئی لشکر نہیں اترا ان کی ہدایت کے لئے اللہ نے مسلحین پھر ان کی جانب نہیں بھیجے اندھیروں میں بھٹکنے کے لئے انہیں چھوڑ دیا اور اگر سوچا جائے تو یہ سزا زیادہ بڑی سزا ہے کہ کسی قوم کو بھانج کر دیا جائے اچھی قیادتیں اس قوم میں نہ اٹھیں اور وہ اپنے مسائل کی گھمن گھیریوں کے اندر پھس جائیں اور کوئی راستہ دکھانے والا موجود نہ ہو جب ٹیلنٹ کی قدر نہیں کرتی قوم کوئی بھی تو پھر ان عذابوں میں اسے مبتلا کیا جاتا ہے تھوڑی دیر کے لئے رکھ کر کے قرآن مجید کی اس آیت پہ تدبر کر لیں اور پاکستان کے عالم اسلام کے موجودہ حالات کی طرف نظر کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم بھی کہیں اس پریشانی میں مبتلا تو نہیں ہیں کہ اچھے لوگ ناپید ہو گئے ہیں سالے قیادتیں ہمارے اندر موجود نہیں رہی ہیں جب سیاسی زعومہ وائٹ ہاؤس کی چاکری سعادت مندی سمجھیں جب علم اور دستاریں پلاتوں کے بدلے بیچی جائیں اور جب ڈیزل کے ڈرام پہ اسلام کو فروخت کر دیا جائے اور جب آبروں کے سودے چند ڈالروں کے عفض کیے جائیں اور یہ قیادتوں کے لچن ہوں تو قوموں کے لئے اس سے بڑی مصیبت اور کوئی نہیں ہو سکتی تو جب قومیں اچھوں کی قدر نہیں کرتی تو پھر اس طرح کے لوگ مسلط کر دیے جاتے ہیں آج ملک الیکشن کی جانب بڑھ رہا ہے اور ہم جن حالات میں ہیں امید کا چراغ بہرحال روشن رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے وہ چاہے تو اٹھے سینہ سہرہ سے حباب بنجر زمینوں سے بھی پھول اگا سکتا ہے اس بات پہ وہ قادر ہے حالات کے پلٹتے ہوئے دیر بھی نہیں لگتی لیکن اللہ تعالیٰ کی جو عادت ہے وہ یہ ہے کہ جب قومیں اپنے مزاج نہیں بدلتیں اپنی کرتوتیں ٹھیک نہیں کرتیں تو اللہ ان پہ رحمت کی چھتڑیاں نہیں تانتا اس وقت امیدوں کے چراغ ہم ضرور روشن رکھیں لیکن مجھے تو حالات جس طرح اب ہیں ایسے ہی دکھائی دے رہے ہیں حدیث میں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ حکمرانوں کے دل اللہ کے دست قجرت میں ہیں جب لوگ اچھے نہ رہیں تو اللہ ان کے دل لوگوں کے لئے سخت کر دیتا ہے اور جب لوگ اچھے ہو جائیں تو اللہ ان کے دل لوگوں کے لئے نرم کر دیتا ہے کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا تھا کہ تو حضرت عمر کا دور حکومت دیکھا ہے ان جیسا انداز حکمرانی کیوں اختیار نہیں کرتا یہ وہ شخص ہے کہ حضرت حسن بسری نے کہا تھا کہ پچھلی امتوں کے لوگ اپنے سارے ظالم لے آئیں اور ایک پلڑے میں رکھ دیں ہم حجاج بن یوسف کو ایک پلڑے میں رکھ دیں گے اس کا پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا ستر ہزار شخص اس نے اپنے ہاتھ سے کٹے ہیں نوے ہزار لوگ اس کے حکم سے قتل ہوئے ہیں تو کسی نے اسے کہا جدت کر دی کہا کہ تُو نے حضرت عمر کا زمانہ دیکھا ہے تو تُو ان جیسا انداز حکمرانی کیوں نہیں کرتا تو اس نے جواباً کہا تھا تم ابو ذر غفاری جیسی ریایہ بن جاؤ میں عمر جیسا حکمران بن جاتا ہوں مجھے کسی نے کہا کہ جاتے جاتے اتنے عرب روپے یہ لوگ جو ہیں وہ آخری دن لے گئے حقیقت کیا ہے میری بحث اس پہ نہیں ہے لیکن میں نے اس کا جواب یہ دیا کہ صاحب وہ تو عربوں روپے لے کے جا سکتے تھے لے گئے ہم اور کچھ نہیں کرتے تو جاتے ہوئے مسجد سے جوتا اٹھا کے لے جاتے جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں اور جو وہ کر سکتے تھے وہ کر رہے ہیں میں نے اپنی قبر میں جانا ہے اپنا حساب دینا ہے آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے اپنا حساب دینا ہے قوم کو اجتماعی روشنی دے لینے کے لیے کوشن بھی ہونا چاہیے لیکن ہمیشہ خیر کا آغاز اپنی ذات اور اپنے گھر سے ہوتا ہے میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں آج پوری دنیا کے اوپر ہمیں ایک سوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگ ہمیں پوچھتے ہیں تمہارا عالمی قائد کون ہے تو بہتر تہتر فرقوں میں بٹی ہوئی امت کس شخص پر انگلی رکھے کہ یہ ہمارا متفقہ قائد ہے آج بٹی ہوئی یہودیت اور بٹی ہوئی عیسائیت بھی اپنا ایک مشترکہ قائد رکھتی ہے آج پوپ کی بات حرف آخر ہے لیکن ایک حرم رکھنے والے ایک قرآن رکھنے والے ایک رسول رکھنے والے آج کوئی ایسا شخص نہیں بتا سکتے کہ جس پہ امت متفق ہو اور فرقوں اور گروہوں کے نمائندے تو آپ کو مل جائیں گے لیکن امت کا مشترکہ قائد آپ کو نہیں ملے گا کہیں ہم اس عذاب میں مبتلا تو نہیں ہیں کہ ہم نے اچھوں کی قدر نہ کی اور نتیجے کے اندر ہمیں بونے قسم کے لوگ دے دئیے گئے اور حقیقی قیادتیں ہم سے چھین لی گئیں اور اگر ہم اپنی روش تبدیل نہیں کرتے ہیں تو یہ عذاب بڑھتا چلا جائے گا نہ جانے کیا کیا مصیبتیں ہوں گی جو ہمیں دیکھنا پڑیں گی اور کن کن راہوں سے ہمیں گزرنا پڑے گا جب قوموں کے یہ مزاج ہوتے ہیں تو پھر اللہ کا جو قانون ہے وہ حرکت میں ضرور آتا ہے تو اس قوم نے ان پیغمبروں کی تصدیق نہیں کی ان کے دست و بازو نہیں بنے ان کے ساتھ نہیں چلے پھر کیا ہوا اللہ فرماتا ہے ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے بلکہ وہ ایک چیخ تھی جس چیخ نے انہیں پیس کے رکھ دیا اور وہ بجی ہوئی آگ کی طرح ہو گئے یا حسرتن علالعباد اور کہا گیا ہائے افسوس ان بندوں پر ہائے افسوس ان بندوں پر ما یاتیہم مر رسولن اللہ کانو بہی یستہ زیون جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو یہ اس کا مزاک ہی اڑاتے ہیں یہ اس کا ٹھٹھا ہی کرتے ہیں یا حسرتن علالعباد یہ قول کس کا ہے قرآن مجید نے جو یہ قول بیان کیا ہے یہ قول کس نے کہا تو ایک بات تو یہ کہ ماحول ہی بتا رہا تھا کہ جب پیغمبروں کو شہید کر لیا حبیب نجار کو قتل کر دیا اپنے ہاتھوں زندگیوں کے گلے گھونٹ دیئے خود اپنے موہوں سے وہ چرار جن کی روشنی میں کچھ سجائی دے سکتا تھا خود بجھا بیٹھے تو پھر اس شہر کی این ٹیٹ بولنے لگی یا حسرتن علالعباد افسوس ہے ان بندوں پر کہ جن سے روشنی لینی تھی ان چراروں کو ہی بجھا دیا اس ماحول کا ذرہ ذرہ بول رہا تھا یا حسرتن علالعباد بندوں پر کتنا افسوس ہے کہ وہ ہدایت کے چرار خود بجھا رہے ہیں اس شہر کی دیوار و در سے آواز آ رہی تھی یا حسرتن علالعباد ہائے افسوس ان بندوں پر کہ انہوں نے چرار کے زندگی خود ہی بجھا دیے ایک قول یہ ہے کہ اس کے قائل فرشتے ہیں کہ جب پیغمبروں کو شہید کر دیا حضرت حبیب النجار کو شہید کر دیا اور نہ صرف شہید کیا ان کے بدن کی بوٹیاں نوچیں آپ سن چکے ہیں سر پیارا رکھ کے پاؤں تک چیر دیا اور کس طرح زیتوں سے دوچار کیا پتھر برسائے گڑا کھود کے اس میں ڈال کر کوئی اوپر سے مٹیاں ڈیل دی تو پھر فرشتوں نے آکے کہا یا حسرتن علالعباد افسوس ان بندوں پر ایک قول یہ ہے کہ پیغمبروں نے کہا کہ افسوس بندوں پر کہ ہم ان کی ہدایت کے لئے آئے اور یہ ہمیں الٹا جو ہے وہ پتھر مار رہے ہیں ایک قول یہ ہے کہ خود رب اس کا قائل ہے کہ رب ہی کہہ رہا ہے یہ حقائط نہیں کی جاری یہ رب کا فرمان ہے اس کا قائل خود رب ہے کہ افسوس بندوں پر کہ جب میں رسول بھوگیجتا ہوں ان کی ہدایت کے لئے تو یہ خود ان چراغوں کو بجھانے کے در پہ ہو جاتے ہیں اچھا ایک قول یہ ہے کہ اس کے قائل خود کافر یا حسرتن علل عباد کے جو قائل ہیں وہ خود کافر ہیں اور عباد سے مراد وہ رسول ہیں یعنی کافروں نے کہا پھر مفہوم تھوڑا سا اس کا اور ہو جائے گا کہ ان پیغمبروں کو جب شہید کر لیا تو پیغمبروں کی شہادت کوئی معمولی واقعہ تو نہیں تھا پھر ضمیر ٹھوکریں مارنے لگا اندر اداس ہو گئے روحیں اجڑ گئیں جب چراغ روشن تھے اس وقت تو پتھر مار رہے تھے لیکن جب پتھر مار کے چراغ توڑ دیے اب اندھیرہ پھیلا اب اپنا ہاتھ بھی سجھائی نہیں دے رہا تھا تو اب کافر خود ہی افسوس کرنے لگے ہائے کیا ظلم کر بیٹھے نور کے ان مجسموں کو توڑ دیا ہم نے چراغ زندگی پجھا دیے جن کے وجود سے خوشبوعیں پھوٹتی تھی ہم نے ان وجود سے اپنے آپ کو دور کر لیا اب وہ خود ہی حسرت کر رہے ہیں یا حسرتن علل عباد ہائے افسوس کہ ہم نے کیا کر لیا چونکہ ظالم ظلم کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ مطمئن نہیں ہو سکتا ہے اور جو مظلوم ہے وہ ظلم سہنے کے بعد بھی قرار میں رہتا ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک معمولی سا مختصر سا شعر ہے اور تھوڑے لفظوں میں سہل ممتنے ہے لیکن بڑا خوبصورت کسی نے کہہ دیا کہ لوٹ کر بھی کوئی بے چین رہا لوٹ کر بھی کوئی بے چین رہا اور لوٹ کے بھی چین سے سویا کوئی لوٹ کر بھی کوئی بے چین رہا لوٹ کے بھی چین سے سویا کوئی یہ لوٹے ہوئے تو جنت کے باغوں میں سیر کر رہے ہیں جن کی ہڈیاں توڑی جا رہی ہیں ہوریں ان کی ناز برداریاں کر رہی ہیں اور یہ پتھر مارنے والے ابوداس پھر رہے ہیں اب انیرے میں ٹھوکنیں کھا رہے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں یا حسرتن علل عباد اور پھر جب اللہ کے عذاب کی بجلیاں گرچتی دکھائی دی تو اب پریشان ہو گئے کہ ہائے انہی لوگوں کے قدموں سے چمٹ کے پناہ مانگ لیتے اب ہم نے وہ چراغ بھی بھجا لیے اب ان کڑکتی بجلیوں سے کون بچائے گا عذاب الہی سے کون محفوظ کرے گا جنہوں نے محفوظ کرنا تھا جو پناہ گاہیں تھی ہم نے وہ پناہ گاہیں ہی توڑ دی تو اب وہ خود کہہ رہے تھے یا حسرتن علل عباد ہائے افسوس اللہ اکبر صاحبو اگر قرآن مجید کی اس آیت کے مفہوم کو آپ دل میں جگہ دے چکے ہیں اور فہم اس بات کو قبول کر چکا ہے کہ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کافر خود کہہ رہے ہیں تو پھر بات سمجھنے میں دیر نہیں لگتی کہ جو حق ہوتا ہے وہ خود ہی بولتا ہے حق جو ہوتا ہے اس کو دبایا نہیں جا سکتا ہے کربلائیں سجتی ہیں تو پشتانہ یزید کو پڑھتا ہے پشتانہ ابن زیاد کو پڑھتا ہے پشتانہ شمر کو پڑھتا ہے حسین تو نیزے کی نوک پہ بھی قرآن پڑھا کرتے ہیں اس لیے کافر کہہ رہے ہیں یا حسرتن علی العباد اچھا بات تلخ نہ ہو بات کروی نہ ہو تو میں ایک بات کہوں کہ جو باسلاحیت لوگ ہوتے ہیں اور حق کی راہوں کے مسافر ہوتے ہیں انہیں اپنے قد کو بڑھانے کے لیے بھنڈ قسم کے لوگ ساتھ نہیں رکھنے پڑتے ان کو اپنے مزارات کے نقشے نہیں دے کے جانے پڑتے کہ اس طرح کا دربار بنوانا میرا تاکہ لوگوں کا آنا جانا رہے ان کے جھنڈے رب خود ہی لگاتا ہے اور ان کے اٹھ جانے کے بعد ماحول کے اندر ایسی اداسی ہوتی ہے کہ جو دشمن وہ بھی ہاتھ مال رہے ہوتے ہیں کہ یہ چراغ بج گیا یہ زندگی کا اجالہ ہم سے چھن گیا تو یا حسرتن علی العباد کے مفہوم کو اگر آپ سمجھیں تو حق کی جو بلندی ہے اور سربلندی ہے وہ سمجھ میں آتی ہے ما یاتیہم رسول اللہ فرماتا ہے جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو ان کا مزاج یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ٹھٹھا ہی کرتے ہیں مزاق ہی کرتے ہیں اب دین کی راہوں پہ چلنے والوں کے لیے اس آیت میں بہت کچھ ہے کوئی یہ سمجھے کہ آتے ہوئے بھی پھول اور جاتے ہوئے بھی پھول صاحب نہیں یہ تو کانٹوں کی سیج ہے یہاں تو مقاومتیں بھی ہوں گی مخالفتیں بھی ہوں گی عذیتیں بھی ہوں گی تانو تشنی کے برستیں تیر بھی ہوں گے لوگ گالیاں بھی دیں گے جب پیغمبروں کو بھی لوگوں نے گالیاں دیں اللہ کا کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا کہ جس نے آکے پیغام حق دیا ہو اور لوگوں نے مخالفت نہ کی ہو چونکہ جس کے مفادات پہ زد پڑے گی وہ مخالفت تو کرے گا وہ مقاومت تو اٹھائے گا وہ تانے تو دے گا وہ محول سازی مخالفت میں تو کرے گا وہ اپنی بدتمیزیوں کا اظہار کسی نہ کسی طریقے سے تو کرے گا تو صاحب جب پیغمبروں کو بھی لوگوں نے معاف نہیں کیا ہے جب پاکباز ہستیوں کو جو وحی کے اجالے لے کر آئے ان کو بھی گالیاں لوگوں نے دی ہے تو آج اگر مبلغ راہ حق میں تکلیف سہتا ہے تو اسے ازردہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس بات پہ خوش ہونا چاہیے کہ میں بھی پیغمبروں کی سنت ادا کر رہا ہوں مجھے بڑی اچھی بات آج بڑی دیر کے بعد یاد آئی ایک زمانہ تھا جب دس قرآن کا نیا نیا آغاز ہوا تو لوگوں کا رجحان ہوا تو ہماری بستی کی حالت تو خستہ ہی تھی لیکن کچھ لوگ جب راغب ہوئے تو ایک صاحب نے ایک شوشہ چھوڑا اور اس نے کہا کہ اس شخص کے پاس جادو ہے اور جو جادو کر کے لوگوں کو اپنے قریب کر لیتا ہے تو میرے ایک دوست تھے پیر بھائی تو وہ بڑے زردہ سے ہو گئے اب تو برداشت کی سکت سب میں ہے چونکہ روز جو ہو رہا ہے ہمارے خلاف تو اب تو عادت بنتی جا رہی ہے لیکن اس زمانے میں بڑا مشکل تھا تو اس نے کہا جی فلانے آپ کو جادو گر کا ہے تو میں نے کہا اچھا حضور کی یہ سنت بھی ادا ہوگے چونکہ حضور کو بھی جادو گر کہا گیا تھا میرے ایک استاد ہیں وہ مجھے ایک دن آ کے کہنا لگے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رضا ساکب کے پاس تسخیر قلوب کا وظیفہ ہے اور وہ صبح و فجر کے وقت جب سورج چڑھا ہوا ہوتا ہے تو سورج کی جانب مو کر کے پڑتا ہے اور اس کے والد صاحب نے اسے بتایا ہوا ہے تو اتنے لوگوں کا جو حجوم ہے اس کے پاس یہ اس وظیفے کی وجہ سے ہے تو میں نے کہا استاد جی اگر آپ اجازت دیں تو اس مرتبہ مصطفی اجتماع میں میں وہ وظیفہ بتائی نہ دوں سب کو تو میں نے ان کو کہا کہ میں اس مرتبہ بتاؤں گا تو خیر مصطفی اجتماع کے اوپر جو کیفیت تھی تو بات ادھر نہ آ سکی اور میں وہ وظیفہ نہیں بتا سکا تو چلو آج میں بتا دیتا ہوں وہ وظیفہ یہ ہے کہ جس نے یہ بتایا ہے کہ فجر کے بعد پڑھتے ہیں اس کو مغالطہ لگ گیا میں فجر کے بعد نہیں پڑھتا وہ وظیفہ شروع ہوتا ہے زہر کے وقت اور ختم ہوتا جا کے رات دو بجے اور وہ ایک جگہ بیٹھ کے نہیں پڑھنا پڑتا وہ کبھی گجران والا کبھی سیالکوڈ کبھی راولپنڈی کبھی ساہی وال کبھی ہڑپے کبھی کراچی کبھی بیرون ملک کبھی مسجد میں کبھی حال میں کبھی گلی میں کبھی بازار میں اور وظیفہ پڑھنے کے بعد بس چپکے سے گھر لوٹ جاؤ پھر کنکھیوں سے نا دیکھو کہ پیچھے کوئی خدمت کرنے والا آ رہا ہے یا نہیں آ رہا اور پھر چپکے سے گھر چلے جاؤ آرام سے سو جاؤ چھے ماہ وظیفہ کر کے دیکھ لو زمانہ تمہارے قدم بجھومیں گا تو یہ آسان سا وظیفہ ہے اسے کرو محنت کرو یہ ہے تسخیر قلوب کا وظیفہ تو حق کی راہوں پہ چلو گے تو لوگ کیا کچھ نہیں کہیں گے گالیاں بھی ہوں گی بلکہ اب تو گالی سے بات گولی تک جا پہنچی ہے پہلے لوگ اپنے نظریہ کو منوانے کے لیے دلائل دیتے تھے پھر ممبروں محراب سے گالیاں شروع ہو گئیں اور اب تو بات گولی تک پہنچی ہے خود کچھ دھماکے تک پہنچ گئی ہے میرے نظریہ کو نہیں مانتے میری فکر کو نہیں مانتے تو میں خود کچھ دھماکے سے اڑا کے رکھتا ہوں گا تمہیں عجیب رنگ ڈھنگ ہو گئے عجیب صورتیں ہو گئیں تو ظاہر ہے جس کے مفاد پہ ضد پڑے گی وہ مخالفت کرے گا وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ لوگ تو فنکار ہیں اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے تم کون ہو اور کیا ہے داغِ کبابی لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے لوگوں نے تو پیغمبروں پہ پیغمبرزادیوں پہ پیغمبرزادوں پہ اور پیغمبروں کے باپوں پر بھی تانو تشنی کے تیر برسائے آپ تاریخ نبیوں کی پڑھ کے دیکھ لیں تو مبلغین راہِ حق میں دین کا پیغام لے کر چلنے والے حالات کی تلخیوں اور سختیوں سے گبرانہ نہیں ہے یہ سورہ یاسین ہمیں سبق دے رہی ہے تم کس کھیت کی مولی ہو یہاں تو پیغمبروں کو گالیاں دی جاتی رہی ہیں یہاں تو پیغمبروں کی جو ہے وہ تدہی کی جاتی رہی ہے فرمایا جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس کا ٹھٹھا ہی کرتے ہیں اس کو مزاقی کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ تانو تشنی کے تیر اس پہ برساتے ہیں اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتا ہے کیا انہوں نے نہ دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی سنگتیں حلاق کر دیں کتنی قومیں برباد ہو گئیں جن کا توتی بولتا تھا آج باقی نہیں ہیں اللہ اکبر رشاد فرمائے اب وہ پلٹ کے بھی نہیں آئیں گے فیرون گیا تو اب کسی ملک پہ فیرون کے بیٹوں کی حکومت نہیں ہے فیرون بھی پلٹ کے نہیں آیا خاکان گئے تو آج خاکان نظر نہیں آتے تغلق اہبق فرائن مصر آج کہاں نظر آتے ہیں جن کا توتی بولتا تھا آج دنیا ان کے نام بھی نہیں جانتی میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ میں میرے جو سننے والے لوگ ہیں ان کی چمختی پیشانیاں اور ان کی روشن آنکھیں بتاتی ہیں کہ یہ باشعور لوگ ہیں چونکہ یہاں آ ہی باشعور سکتا ہے چونکہ میرے پاس نہ تو لچے دار تقریر ہے نہ کان پہ رکھ کر کہ میں سرکھینٹ سکتا ہوں تو پھر ظاہر ہے جو ان مقاصد کے لئے آتے ہیں وہ ہمارے مجالس میں تو نہیں آئیں گے یہاں تو وہی آئے گا کہ جس کے سینے کے اندر جو ہے وہ جستجو کی روشنی ہے یہاں تو وہی آئے گا کہ جو قرآن مجید کی تفہیم کا نور اور اس کے سمجھنے کا جذبہ سینے میں رکھتا ہے تو تاریخ کے قاری بھی ہوتے ہیں اور علماء بھی اہل دانش بھی وقالاء بھی ڈاکٹر بھی اور پڑے لکھے سنجیدہ متین لوگ بھی لیکن اس کے باوجود میں اتنے اس مجمع میں جو کہ انتہائی سنجیدہ اور متین اور سمجھدار طبقہ ہے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جب حضور تشریف لائے تھے تو اس زمانے میں جس شخص کا توتی بولتا تھا سلطنت روم کا شہنشاہ اس دور کا اوبامہ کہہ لیں اس کا نام کیا تھا تو کوئی تاریخ کا تازہ مطالعہ رکھتا ہو تو شاید وہ نام بتا دے لیکن باقیوں کو اس کا نام یاد نہیں ہوگا حالانکہ اس دور کا سپرمین اس دور کا اوبامہ اچھا اس دور کے کسرہ کا نام بتا دے اس دور کے ٹونی بلیر کا نام بتا دے تو شاید یہ بھی نام کوئی نہ بتا سکے یار وہ جن کا توتی بولتا تھا ان کے نام بھی یاد نہیں ہیں اور آؤ کسی بچے سے بھی پوچھ لیں کہ حضور کے معزن کا نام کیا تھا تو وہ ساتھ اٹھا کے کہے گا کہ بلال حبشی تو پھر حق ہی غالب ہوتا ہے اور حق کے ہی پھریرے اور حق کے ہی اجالے ہوتے ہیں اللہ فرماتا ہے وہ گئے وہ جو جانے والے ہیں وہ تو پلٹ کے نہیں آئے ہیں اللہ فرماتا ہے وہ کبھی نہیں آئیں کہ انہم ایلیہم لا یرجعون وہ شہنشاہ وہ قج کلا جن کے توتی بولتے تھے آج ان کا نام بھی باقی نہیں ہے لیکن کسی بھی ممبر اور کسی بھی محراب سے کان لگا کے سنو محمد کے بلال کا نام بھی باقی ہوگا تو فرمایا کہ دیکھو کہ ہم نے کتنی بستیاں برباد کر دی کتنی سنگتیں تباہ کر دی یہ بڑے بڑے محل آج کھنڈرات بنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یا نہیں دیتے یہ سکندر زلقرنین کا قلعہ میں نے دیکھا ہے یونان کے اندر وہ اتنا اونچا کہ حیرت گم ہوتی ہے اور دنیا کے اجائب میں سے ہے لیکن وہاں حسرتیں ٹپک رہی ہیں برس رہی ہیں آج نہ سکندر کا جاہو جلال رہا نہ اس کا تم تراک رہا آج وہاں آثار قدیمہ کے طور پہ انہوں نے اس قلعہ کو محفوظ تو رکھا ہے لیکن آج وہاں زندگی کی رمک نہیں ہے وہاں زندگی کا اجالہ نہیں ہے یار سکندر کے محل میں تو زندگی کا اجالہ نہیں ہے اور وہ ویسے کرنے کی قبر پہ بھی زندگی کے اجالے ہیں تو پھر زندگی تو یہ ہوئی نا پھر اجالے تو یہ ہوئے نا بلال کی قبر پہ بھی زندگی کے اجالے ہیں یا حسرتن علالیباد افسوس ہے بندوں پہ اور پھر ادھر دیکھئے زندگی کے نظارے زندگی کا جمال اللہ اکبر اللہ فرماتا ہے وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِعُوا لَّدَيْنَا مُحْدَرُونَ اور جتنے بھی یہ ہیں سب کے سب ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے یہ جنہوں نے پیغمبروں کو شہید کیا حبیب نجار کو قتل کیا اب اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آکے ایک چیخ ماری اور وہ بجھ کے رہ گئے تو کیا کام تمام ہو گیا کام ختم ہو گیا کہا نہیں ایسے نہیں ہوگا پھر تو کام ختم ہو گیا کہ وہ بھی مر گئے ایک چیخ سے برباد ہو گئے سزا کیا سئی انہوں نے اگرچہ بہت بڑی سزا ہے لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں یہ ایک عارضی سزا ہے ابھی ایک بڑا میدان لگنے والا ہے ترازو نصب ہوں گے ایک میدان سجنے والا ہے کل قیامت کا دن ہوگا وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْدَرُونَ پھر وہ پیغمبر بھی لائے جائیں گے حبیب نجار بھی کھڑا ہوگا پا بجولا یہ بھی لائے جائیں گے اور پھر رب کا دربار ہوگا ان کے ہاتھوں میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں اور ادھر حبیب نجار کے سر پہ عزتوں کا تاج ان پیغمبروں کے سروں کے اوپر نورانی تاج اور بدن پہ نوری ہلے اور پھر ان کی عمل بھی لائے جائیں گے ان کی تبلیغ کا بھی وزن کیا جائے گا اوہ گالیاں دینے والوں یہ دیکھو تمہاری گالیاں اور ان کا وزن اور پھر اس کی سزا جہنم اور مٹھے بول بولنے والے پیغمبروں کی بولی بھی ذنا اور اس کی جو جزا ہے میرے رب نے رکھی ہے اس کو بھی دیکھو تو پھر وہ کیا منظر ہوگا اور کیا رنگ ہوگا اور کیا جمال ہوگا تو راہ حق پہ چلنے والے اگر تری بات کو ٹھکرا بھی دیا جاتا ہے تری بات کو ترک بھی کر دیا جاتا ہے تری گفتگو کا مزاک بھی اڑا لیا جاتا ہے تجھے گالیاں اور گولیوں سے سزا بھی دی جاتی ہے تو اس کی پرواہ نہیں کرنا آج اگر بدن کٹ جائے آج اگر تو تماشا بن جائے آج لوگ تجھے گالیاں دے آج ترے دامن کی دھجیاں بکھیر بھی جائیں آج تجھے جو ہے وہ تان و تشنیق کے تیر برسائے جائیں آج الزام تراشیاں کی جائیں آج تیری عزت آبرو اچھالنے کی کوشش کی جائے لیکن گبرانہ نہیں ہے یہ تو چار دن کی زندگی ہے وہ میدان لگے گا گالیاں والے بھی آئیں گے محمد کی بولی بولنے والے بھی آئیں گے اور ترازو گاڑا ہوگا رب میں پھر وزن کیا جائے گا پھر پتا چلے گا نا کہ قرآن کی بولی دے لیں والے کی آواز کا وزن کتنا نکلا ہے تو اس لئے حق کی راہوں کا مسافر ہمیشہ حق کی راہوں پہ چلتا رہے سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالی جللہ شانہو نے جو مضمون بیان فرمایا بنیادی مضمون آخرت کا اس بات ہے اور جب کوئی شخص فوت ہونے لگے تو اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے اس لئے نہیں پڑھی جاتی کہ اس سے جان چھوڑا لیں بلکہ سورہ یاسین سے ایمانی لیول بڑھ جاتا ہے تیقن میں اضافہ ہو جاتا ہے آخرت کا عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے اس لئے حکم دیا گیا کہ اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھو کہ جب رب کے حضور پیش ہو رہا ہو تو اس کے عقیدے میں پختگیاں پیدا ہو جائیں اور معاد اور آخرت کا یقین پختہ تر ہو جائے تو یہ دو رکو ختم ہوئے اگلے جو تین رکو ہیں ان میں معاد کا اثبات کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آفاق اور انفس کے اندر پھیلے ہوئے دلائل کے ساتھ حضرت انسان کو بتایا ہے کہ تو رب کو کیسے بھول سکتا ہے کیسے اس کے انکار کرتا ہے تیرے وجود میں بھی دلیلیں ہیں اگنے والے سورج میں بھی دلیلیں ہیں اور زمین کا کلیجہ چیر کے نکلنے والے سبزے میں بھی دلیلیں ہیں پھول کی پتی کے رنگوں میں بھی دلیل ہے اس کے اوپر پڑی ہوئی شبنم کے قطرے میں بھی دلیل ہے اور پھر اس کے اوپر جو بیٹھی ہوئی محبت اور پیار کا اظہار کرتی ہوئی تتلی ہے اس کے پروں کے اندر رنگوں کی جو مینہ کاری ہے اس میں بھی رب کی دلیل ہے پھر بلبل کے لہجے میں بھی دلیل ہے کوئل کی آواز میں بھی دلیل ہے پپیہے کی صدا میں بھی برستے بارش میں جھومتی ندیوں میں بہتے پانی میں اور ساون کے موسم کی رم جم میں یہ دلیلیں ہیں اگر تو آنکھ کھولے تو رب کا انکار نہیں کر سکتا آجا پلٹ کے محمد عربی تجھے باہوں میں لینے کے لیے منتظر کھڑے ہیں اور تو ایمان کی بہارے اور ایمان کی اجالے پہ اگر میں اس مضمون کو چھیڑ لوں تو وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے اللہ آپ کو جزا دے دنیا دین کی بہارے ہم سب کا مقسوم فرمائے آفاک کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں پھر دوست میں جا کر دم لینا آفاک کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم جہدو عظیمت کے راہی ہم جہدو عظیمت کے راہی منزل پہ جا کر دم لیں گے میدان عمل میں میدان عمل میں نکلے ہیں میدان عمل میں نکلے ہیں باطل کو مٹا کر دم لیں گے ہم جہدو عظیمت کے راہی منزل پہ جا کر دم لیں گے آفاک کے ہر ہر گوشے میں آفاک کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لیں گے اب رکنا نہیں اب تمنان نہیں اب رکنا نہیں پھر دوس میں جا کر دم لیں گے ہم جہدو عظیمت کے راہی منزل پہ جا کر دم لیں گے میدان عمل میں نکلے ہیں باطل کو مٹا کر دم لیں گے اسدار علوم کی ایک ایک اینٹ میں پیار بھرا ہوا ہے درد بھرا ہوا ہے تو اس کے لئے دعا گو رہیں اپنے تعاون سے بھی نواز دے رہیں اللہ کی توفیق سے یہ ایک مرحلہ تقریباً تکمیل کے قریب ہے ہم نے چاہا یہ تھا کہ ساڑھے تین لاکھ روپے کا ایک ستون بما اوپر والا چھاتر فرشی لینٹر جو پڑا ہے یہ ساڑھے تین لاکھ روپے کا ایک بنتا ہے تو اگر ہمیں ننانویں لوگ مل جائیں تو یہ سارا مکمل ہو جائے لیکن سنتالیس لوگ ہمیں مل سکے کیونکہ ساڑھے تین لاکھ روپے ہم ناتخان کو دے لیتے ہیں مدرسے کو دینا ہمارے لئے مشکل ہے کیونکہ رزق میں بے پناہ برکتیں آتا ہوں باقی جی لوگوں نے ان فرادی طور پر کوشش کی دو پانچ سات آٹھ دس بیس ہزار جتنی توفیق کوئی شامل ہوئے تو یہ اتنا کام مکمل ہوا اور یہ تھوڑا سا حصہ ہم نے یہ کچھ کرز لے کر کے ڈالا ہے اور آگے والا حصہ بھی ہم نے جو ہے وہ تعمیر کرنا ہے جب اوپر والی چھت کا مرحلہ پہنچے گا تو ایک ستون بما چھت کے صرف دو لاکھ روپے تک جو ہے وہ ممکن ہوگا احباب اگر اس حوالے سے جو ہے وہ تعاون فرمائیں جامعہ تلمصطفیٰ کے جو مہانہ اخراجات ہیں اس سلسلے کے اندر باہر سے معاونت فارم اگر وصول کر لیں ایک بچے کا اوسط خرچہ تقریباً بارہ سے پندرہ سو روپے تک ہے اگر ایک بچے کا خرچہ اپنے زم میں لے لیں ہمارا نمائندہ ہر مہینے وصول کر لے گا تو یہ اکتاون کی صورت ہوگی بارہل جس طرح جس سے ون پڑے اپنے مرہومین کے سالے ثواب کے لیے اس کی تعمیر کے لیے آپ نے کوشہ رہنا ہے جس نے ایک پائی بھی اس جامعہ کے لیے خرچ کی اے اللہ اس کو جزائے جزیل دے جس نے گزرتے ہوئے پیار کی نظر سے دیکھ بھی لیا اس کو بھی جزائے جزیل عطا الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارکہ في القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَآیَتُ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَ تُعْخِيَيْنَا وَأَخْرَجْنَا فَمِنْهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّنْ فَمِنْهُ يَاكُلُونَ وَجْعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَخِيلٍ وَعَانَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِّنْ الْعُيُونَ لَيَاكُلُوا مِنْ سَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ عَيْدِيهِمْ اَفَلَا يَشْكُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول نبی القریم الرؤوخ الرحیم اللہم نفر قلوبنا بالقرآن وزی نخلاقنا بالقرآن وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ بالقرآن وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ بالقرآن قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَتَبَارَكَ فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَآمِرًا اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ سَلُّونَا لَلنَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا مَحْبُوبَ رَبِّ الْعَالَمِ تمام حمد و صنعہ تعریف و توصیف اللہ جللہ مجدوه الکریم کی ذات باب راکات کے لیے رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام زبیل احتشام معزز محتشم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ یاسین سے دو رکو درس قرآن میں آپ سماعت کر چکے ہیں اور کچھ آیات پر آج میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں گا اللہ تعالی میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو اس صورت کا نور نصیب فرمائے یہ صورت قرآن مجید کا قلب ہے دل ہے اور آقا کریم کی یہ آرزو تھی کہ میری امت کے ہر شخص کے دل میں سورہ یاسین ہو اس لیے اس کے مزامین کو سمجھنا ازبر کرنا اس کی تلاوت راتوں کی تنہائیوں میں کرنا دن کے اجالوں میں کرنا ہماری دنیوی اور اخروی نجات کی زمانت ہے یہاں اس رکو میں اللہ تعالی جللہ شانہو نے ہمارے ارد گرد جو اس کی قدرت کے نشانات پھیلے ہوئے ہیں ان کی طرف توجہ مبزول کروائی ہے تاکہ ہمارا یقین و ازعان پختہ تر ہو جائے اور اللہ کی ذات پر یقین کی پختگی عمل کے لیے مہمیز ہے اور آخرت کی تیاری کے لیے اوبارتی ہے جتنا عقیدہ پختہ ہوگا اتنا عمل امدہ ہوگا اس لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے عمل میں نکھار آتا ہے اللہ کی ذات پر یقین بھڑ گیا تو پھر عمل میں بھی نکھار اس کا لازمی نتیجہ ہے اب بڑے وہ دلائل جو ہمارے گرد و پیش میں پھیلے ہوئے ہیں ان سے ہمارے یقین اور ازعان کے اضافے کے سامان کیے جا رہے ہیں وَآیَتُ اللَّهُمْ اور ان کے لیے ایک نشانی الْأَرْضُ الْمَیْتَةُ مُرْدَ زمین ہے زمین جب خالی پڑی ہوتی ہے تو اسے مردہ کہتے ہیں پھر جب بارشیں برستی ہیں می پڑتا ہے تو ان میں کسان جب بیج بوتا ہے تو وہ مردہ زمینیں جب سبزہ اگاتی ہیں تو زمورت کی چادر بچ جاتی ہے زندگی کے آثار روئیدگی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں تو انسان نے اس مردہ زمین کو دیکھا تو وہ کیسی عجیب لگ رہی تھی چند دنوں کے بعد جب اس پہ سبزے کی چادر بچ گئی تو پھر وہ زمین کتنی خوبصورت دکھائی دیتی ہے اللہ تعالی جللہ شانہ رشاد فرماتا ہے کہ ان کے لیے یہ ایک نشانی ہے علماء کرام نے لکھا ہے کہ وَآیَتُن آیَتُن کے اوپر جو تنوین ہے یہ تفخیم کے لیے ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بہت بڑی نشانی مردہ زمین ہے اَحْيَيْنَاهَا جس کو ہم نے زندہ کیا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّةَ اور اس سے ہم نے اناج نکالا فَمِنْهُ يَاقُلُونَ اور اسی سے تم کھاتے ہو اسی سے یہ لوگ اناج لیتے ہیں اناج کھاتے ہیں ان کے بھوک اور پیاس کا درما ہے وہ زمین کی کوک سے پھوٹنے والا اناج زمین کے دامن سے نکلنے والے چشمیں تو کہا کہ فَمِنْهُ يَاقُلُونَ تو اسی اناج سے وہ کھاتے ہیں تو انسان کی آنکھوں پر غفلت کے پردے نہ ہوں بصیرت کا نور رکھتا ہو تو یہ چاروں طرف پھیلی ہوئی زمین اس کے اوپر اگنے والا سبزہ درختوں کی شاخوں پہ لٹکتے ہوئے پھل پھلوں کے اندر رس اس کے ذائقے کی کیفیات اور طبی اہمیت انسان کو ایک رب کے قریب کر دیتی ہے اور وہ بے ساختہ پکار اٹھتا ہے ربنا ما خلقتہ حازہ باطلہ مالک تو نے ایسے ہی انہیں پیدا نہیں کیا ہے تو یہ اس کی ذات پر دلیل ہے تو یہ سبزے یہ زمین کی کوچیر کے نکلنے والے پودے تو کہا یہ ہم نے نکالے ہیں اور اس اناج سے تم کھاتے ہو فَمِنْهُوْ يَاْكُلُونَ مِنْهُوْ یاْكُلُونَ سے مقدم رکھا ہے جبکہ جار مجرور جو ہوتے ہیں وہ متعلق ہوتے ہیں فیل کے اور فیل کے بعد ذکر کیا جاتے ہیں لیکن عربی میں کبھی ان کو مقدم بھی کر دیا جاتا ہے تو جب جار اور مجرور مرکب بن کر کے فیل سے مقدم ہو جائے تو اس کی کوئی حکمت ہوتی ہے تو یہاں مِنْهُوْ کو جو مقدم رکھا گیا ہے یاکُلُونَ تو یہ اشارہ ہے نباتات کی اہمیت پر دنیا کے مختلف گوشوں پر جو بنجر زمینیں پڑی ہوئی ہیں ان کو آباد کیا جائے بلخصوص امت مسلمہ کے پاس اس وقت پوری دنیا کی پچیس فیصد ذرخیز زمینیں ہیں اور معاشی بہران کا وہ قوم کبھی بھی شکار نہیں ہو سکتی جو نباتات کی اہمیت کو سمجھ لیتی ہے اور زمینوں کو یوں ہی خالی اور بنجر نہیں رہنے دیتی تو مِنْهُوْ کو مقدم کر کے یہ بات بتائی گئی کاش کہ آیانِ سلطنت کو قرآنِ مجید سے بھی شخف ہو اور وہ اس کتاب کے نور سے اپنی زندگیوں میں اجالے بھریں اور اس سے روشنی لے کر کے اپنے معاشی بہران کو دور کریں حقیقت کو سمجھ لیا جائے گا تو پھر معاشی بہران کا قومیں شکار نہیں ہوں گی تو کہا کہ یہ اللہ کی ایک نشانی ہے اس نشانی سے فائدہ حاصل کیا جائے اور بنجر زمینوں کو آباد کیا جائے دنیا کی وہ قومیں جنہوں نے ترقی کی ہے انہوں نے زراد پہ خاص طور پہ توجہ دی ہے یہ آپ کی بالکل ہمسائیگی کے اندر چائنا رہتا ہے وہ گملے میں پھول کی بجائے ٹماتر بیجتے ہیں اور جو ہے وہ کوئی بیل لگا دیتے ہیں جس سے وہ نظروں کی تسکیم بھی پاتے ہیں اور پھل بھی پاتے ہیں اور ہم بڑے بڑے پلاٹ محض آرائشی اور زیبائشی پودوں پر مشتمل رکھتے ہیں اگر بڑے گھروں کے مالک اپنے گھر کی سبزی اپنے گھر میں پیدا کرنا چاہیں تو مشکل نہیں ہے سڑکوں کے کنارے سینکڑوں مربع میل جو ہے وہ زمین خالی پڑی ہوئی ہے اس کو آباد کیا جائے اور نباتات کی اہمیت کو سمجھا جائے فمنہو یا کلون میں یہ منہو کو مقدم کر کے اللہ تعالیٰ نے نباتات کی اہمیت اجاگر کی ہے وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَخِيلٍ وَعَانَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ارشاد فرمایا اور ہم نے اس میں باغ بنائے خجوروں اور انگوروں کے اور ہم نے اس میں کچھ چشمیں بہائے زمین کے اندر اگنے والے پھل نباتات اور مختلف چیزوں کا ذکر اجمالی طور پہ فرمانے کے بعد خاص طور پہ خجوروں کا اور انگوروں کا ذکر کیا اس لیے کہ قرآن مجید کے اولین مخاطبین عرب تھے اور وہاں خجوریں کسرت کے ساتھ پائی جاتی تھی اور انگوروں سے بھی وہ اچھی طرح آشنا تھے اور ان کے بعض علاقوں میں انگور عالی نسل کے پائے جاتے ہیں طائف کے اندر اور دیگر علاقوں کے اندر انگور کی ایک ہزار کے قریب اقسام ہیں اور ان دو پھلوں کا الگ سے ذکر اس لیے بھی کیا کہ یہ پھل انسان کے لیے انتہائی مفید ہیں دماغی کوا کی ضروریات کو جتنا خجور پورا کرتی ہے اتنا کوئی اور پورا نہیں کرتی میدے کے السر کے لیے جس قدر خجور مفید ہے یہ خجور کا ہی مقصوم ہے خجور ایک ایسا پھل ہے کہ جو کچھا بھی کھایا جا سکتا ہے جو پکا بھی کھایا جا سکتا ہے جس کو آنے والے موسموں کے لیے سٹور بھی رکھ سکتے ہیں خجور کا درخت جو ہے اس پر خزان تاری نہیں ہوتی ہے اور اس کی گھٹلیاں جانوروں کے چارے کے کام بھی آتی ہیں عرب گھٹلیاں پیس کر کے اس کو اپنے جانوروں کو کھلایا کرتے تھے تو انسانی ضرورتوں کی کفالت بھی یہ خجور کرتی ہے اور اپنے چوپائوں کی ضروریات بھی اس خجور سے پوری کی جا سکتی ہیں اور شاید خجور کے ذکر کا سبب یہ بھی ہو کہ ایک روایت میں آتا ہے اکرمو امتکم نخلا اپنی پھپی خجور کی عزت کیا کرو یہ تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر سے بچی ہوئی مٹی سے بنائی گئی ہے تو انسان کا خجور کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ایک بہت گہرہ ہے اور یہ بہت پرانا درخت ہے جو دھرتی کے اوپر آغاز میں ہی اگا دیا گیا اس لیے کہا گیا کہ اگر تم نظر اٹھا کے دیکھو تمہیں سہراؤں میں اگے ہوئے خجوروں کے درخت نظر آئیں گے جو تمہاری ضروریات کی کفالت کرتے ہیں تو کیا ان خجوروں کو دیکھ کر کے تم رب کی قدرت اور رب کی سننائی اور رب کی کاریگری اور رب کی ذات پر تیقن اور یقین کی دولت نہیں پاتے ہو تو یہ خجوریں تمہیں کچھ سکھاتی ہیں اور پھر دوسرا ذکر وعناب انگوروں کا کیا انگور جو ہے اس کا جو شیرہ ہے یہ ماں کے دودھ سے مشابہت رکھتا ہے ذائقے میں اور توانائی میں پھر قدرت نے جس سننائی کے ساتھ جس کاریگری کے ساتھ اس شیرے کو ایک باریک جلی کے اندر پیک کیا ہے یہ ایک الگ کہانی اس احتمام کے ساتھ شیرے کو پیک نہیں کر سکتا رب نے جس طرح اس شیرے کو انگور کے اندر پیک کیا ہے تو کہا ذرا اس پہ غور کرو اس پہ تدبر کرو بصیرت کی آنکھ کھلی ہے تو غور سے دیکھو یہ خجوریں بھی اور یہ انگور بھی ہم نے تمہارے لئے پیدا کیے وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ اور ہم نے اس میں کچھ چشمیں بہائے جو تمہاری ضروریات کی کفالت کرتے ہیں دنیا کے مختلف گوشوں میں میٹھا پانی چشموں کی صورت میں انسان کی پیاس بجھاتا ہے ویسے دنیا کے اوپر بطی کروڑ مقاب میل پانی ہے اس وقت پوری دنیا کے اوپر جو پایا جا رہا ہے جس میں ستانوے اشاریہ دو فیصد سمندروں کا کڑوہ پانی ہے صرف فیصد میٹھے پانی سے انسانی ضروریات کس طرح پوری ہوں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن رب کا احتمام یہ ہے کہ وہ گرم ہواوں کو جب بھیجتا ہے تو وہ سمندروں سے بخارات اٹھاتی ہیں اور قررہ زمہریر میں پہنچ کر کے وہ بخارات جو ہیں وہ جب دوبارہ بارش کا رنگ اختیار کرتے ہیں تو وہ بالکل میٹھا ہو چکا ہوتا ہے اور پھر پوری دنیا کے اوپر وہ پانی برستا ہے دریاؤں کے راستے پھر دوبارہ سمندر میں پہنچ جاتا ہے اس آبی سائیکل کا آپ اگر مشاہدہ کریں تو زبان بے ساختہ رب کی تسبیح بولنے پہ مجبور ہو جائے گی کہ اس نے انسان کی ضروریات کو کس طرح پورا کیا کہاں سے پانی اٹھایا پھر بادل کب تک اس کو سنبھالے رہے جب ضرورت پڑی تو پھر ان بادلوں کو نچوڑ دیا گیا اور پھر گرم موسم کس طرح جو ہے وہ تبدیل ہوئے اور رتوں کی تبدیلی دلوں میں کیسے قرار دیتی ہے چند دن قبل جو برستی گرمی تھی اور لو کے جو تھپیڑے تھے آپ نے بھی دیکھا کہ ہر شخص بلبلہ اٹھا تھا روزانہ کتنی اموات واقعہ ہو رہی تھی اوپر سے بجلی نہیں اور پھر حالات یہ ہیں کہ زندگی ایک عذیت بنتی جا رہی تھی پھر رب اور انسان بے ساختہ اس کی رحمتوں اور اس کی کرم نوازیوں پر جھوم اٹھا تو یہ اس کا احتمام ہے جو اپنے بندوں کے لئے اس نے فرمایا ہے تو اللہ فرماتا ہے وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونَ ہم نے یہ جو چشمیں جاری کیے ہیں ذرا ان چشموں کو بھی دیکھو یہ پھوٹتے جھرنے یہ بہتی ندیاں یہ گیت گاتے رکس کرتے ہوئے جو ہیں وہ آبشاریں پہاڑوں کے اوپر تودے پھر گرمیوں کے موسم میں ان کا پگلنا یہ قدرت کے انتظام دیکھئے اور مالک رنگ دیکھئے تو اللہ فرماتا وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُود اور ان پھوٹتے ہوئے چشموں کو دیکھو لِيَا قُلُو مِن سَامَرِهِ تاکہ اس کے پھلوں سے کھائیں اب سامَرِهِ میں جو ہی ضمیر ہے اس پر مفسرین کی تین آرہا ہیں ایک رائے یہ ہے کہ ضمیر راجے ہے ذاتِ باری کی طرف اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے پھلوں سے کھاؤ اور یا قُلُو مِن سامَرِهِ یہی کی ضمیر راجے ہے نخیل اور آناب کی طرف کہ خجور کے پھلوں سے کھاؤ اور تیسری رائے مفسرین کی یہ ہے کہ سامَرِهِ کی جو ضمیر ہے یہ راجے ہے ایون کی طرف کہ جب چشمیں بہتے ہیں اور پانی پھوٹتا ہے تو زندگی کے آثار پیدا ہوتے ہیں اور روئیدگی پیدا ہوتی ہے تو چونکہ پانی بنیاد ہے زندگی کی اللہ تعالی قرآن مجید میں اشارت فرمایا وَجْعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَهْنَ حَيْج ہم ہر زندہ کی زندگی کا دار و مدار پانی پہ رکھا ہے انسان پانی کے بغیر نہیں جی سکتا ہیوانات پانی کے بغیر نہیں جی سکتے اسی طرح آج سائنس کہتی ہے کہ یہ جو درخت ہیں نباتات ہیں یہ بھی زندگی رکھتے ہیں گو ہیوانات کی زندگی سے ان کی زندگی مختلف ہے تو یہ بھی پانی کے بغیر جی نہیں سکتے سوک جائیں گے تو جتنے بھی زندہ ہیں ان کی ان کی طرف لٹائیں گے اور مفسرین کی زیادہ تعداد اس سمت گئی ہے کہ ان پھوٹتے چشموں کا فیض دیکھئے اور اللہ کی کرم نوازیوں کے جمتے ہوئے رنگ دیکھئے اور پھر خجور کی صورت میں تمہارے اوپر اس نے جو پھل عطا کیے تو اس پھلوں کا فیضان دیکھئے کہ تم اس کو کھاتے ہو تمہاری بھوک کا مٹنا اللہ کی کرم نوازیوں سے ہوتا ہے فرما یہ سب کچھ تمہارے ہاتھوں نے نہیں بنایا یہ انگور کی بیل کے اندر جو رب نے خوشے لگائے ہیں ان خوشوں کے اوپر جو جلی چڑھائی ہے اور بھر خجور کے اندر انگور کے اندر جو ذائقے رکھ دی ہیں پھر اس کے اندر جو طبی تاثیرات رکھ دی ہیں جو مٹھاس رکھ دی ہے اور اس کے اندر جو لذتیں رکھ دی ہیں یہ تمہارے ہاتھ کا کام نہیں ہے بلکہ ایک رب ہے جس نے اس خجور کے اندر انگور کے اندر پھلوں کے اندر اناج کے اندر مٹھاس بھی رکھی ہے توانائی بھی رکھی ہے تو ہماری ضرورتوں کی کفالت بھی ہوتی ہے کیا وہ شکر کیوں نہیں کرتے جب کہ یہ ان کے ہاتھوں کی کرشمہ سازی نہیں ہے یہ رب کی سنائی اور رب کی قدرت کے بکھرے ہوئے رنگ ہیں جو پوری دنیا گلتے ہوئے برف کے تودے اور یہ قدرت نے جو پانی کے سلسلے رکھے ہیں جس سے زندگی نصیب ہوتی ہے تو اللہ فرماتے کہ دیکھئے کہ ہم نے زمین کو بنجر نہیں رہنے دیا اس زمین کی سہرابی کے لیے چشمیں بھی ہیں جو زمین کے اندر سے پھوٹ تے اس کی سہرابی کے لیے جو ہے وہ نچڑتے ہوئے بادل بھی ہیں جو جل تھل کر کے رکھ دیتے ہیں اس کے لیے نہری نظام بھی ہے اس کے لیے ندیاں بھی ہیں اس کے لیے نالے بھی ہیں جو زمین کو سہراب کرتے ہیں اس آیت کریمہ کے اس مفہوم کو اگر سامنے رکھیں رب زمین کو بھی مردہ نہیں رہنے دیتا تو رب کیسے چاہے گا کہ دل بنجر رہے تو جو زمین کی زندگی کے لیے پانی اور چشمیں اور زمین کی زندگی کے لیے نچڑتے بادل جس نے جو ہے وہ بنائے ہیں اس نے دلوں کی زندگی کے لیے نبی بھی بھی ساری ساری کرشمہ سازیاں اس رب نے اپنے بندوں کے لیے فرمائی ہیں یہ لوگ اللہ کا شکر کیوں ادا نہیں کرتے ہیں اصل نعمتوں کی بہتات باز قات انسان کو غور نہیں کرنے دیتی حالانکہ نعمتوں کی بہتات پر بندے کو زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے بھوک پیاس کٹی ہو تو پھر نعمت ملے تو پھر اسے پتا چلتا ہے وہ ایک مقولہ ہے کہ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی تو چونکہ ہمیں یہ اتنا کچھ مراحل جو تیہ کر کے یہ سبزہ یہ اناج یہ پھل جو ہمارے تک پہنچتے ہیں ہمیں کبھی اس کا احساس ہی نہیں ہوا پلیٹ میں سجے ہوئے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں تو ہم نے کبھی اس پہ تدبری نہیں کیا کہ کتنے مراحل تیہ کیے تھے ایک بزرگ تھے تو وہ کھانا کھانے بیٹھے تو روٹی ایک جانب سے تھوڑی سی جلی تھی تو ایک شخص نے اس کو اٹھا کے ایک جانب پھینک تک وہ زمین کو نرم کرتا رہا پھر وہ بیج لے کر گیا بیج ڈالا پھر سہاگا چلایا پھر اس کے بعد اس نے پانی دیا اور وہ بھی بیل اس نے جوتے کوئیں پہ اور کوئیں سے پانی نکالا اور زمین کو سہراب کیا پھر اس کے بعد جب رویدگی پیدا ہوئی کئی دن اس عمل میں لگ گئے پھر پانی دیتا رہا رب بھی احتمام فرماتا رہا بارشیں بھی برستی رہی جب بارش نہیں آئی تو ضرورت پانی کی تھی تو اس نے پھر جو ہے وہ کوئیں پر بیل جوتے اور پھر پانی دیا پھر جو ہے وہ چاند جو تھا اس کی چاند نہیں اس کے اوپر لگے ہوئے اناج کے اندر رس بھرتی رہی اور مٹھاس پیدا کرتی رہی اور سورج اس کو پختہ کرتا رہا پھر وہ گندم پک گئی تو شدت کی گرمی کے اندر جو ہے وہ کتنے لوگ آئے اور اس کو کاٹتے رہے اور سخت دوپہر میں کاٹ کر کے انہوں نے اس کو بان دیا اور پھر کچھ دنوں کے بعد اس کے خوش الگ کیے اور پھر خوشوں سے اناج الگ کیا اور بوسہ الگ کر دیا گیا پھر اس اناج کو پھر پانی سے دھویا گیا اور پھر ایک خاتون نے چکی سے پیسا اور آٹا بنایا اور پھر کوئے سے جو ہے وہ گھر کا مالک جا کے پانی لے کر آیا اس نے پانی ڈال کر کے اس ساتھے کو گوندا پھر وہ گھر کا مالک کہیں سے لکڑیاں لے کے آیا کٹ کر کے اور اس نے چولے میں رکھ کے آگ لگائی پھر اس کوئر توات رکھا اور پھر اس کے اوپر گوندا ہوا آٹا اس کا پیڑا بنایا پھر اس کی روٹی بنائی پھر اس کے اوپر ڈالا آگ تھوڑی سی زیادہ جل گئی اور ایک کونہ جل گیا اور تجھے پسند نہ آیا کہ کہ کہاں سے سلسلہ چلا اور کہاں تک پہنچا اور تو نے اس طرح اتار کے پھینک دیا یہ اللہ کی نعمت ہے اس کا رما رما شکر ادا کر رہا ہوتا ہے یہ موسم ماہِ سیام کہا رہا ہے تو سارے دن کی بھوک اور پیاس کاٹنے کے بعد جب شام کے وقت تھنڈا اور میٹھا مشروع ملتا ہے اور بندہ اس کو لے کر کے اپنے کام و دہان میں ٹپکاتا ہے تو انسان کی زبان بولے نہ بولے انسان کا ایک اقبال رب کی تصویح بول رہا ہوتا ہے اور رب کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے اس لیے کہ سارے دن کی پیاس کاٹی نہ تو اب پتا چلا کہ پانی کیا ہوتا ہے یہاں حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا حضور کے بارے میں کہ حضور سے محبت کتنی ہمیں کسی نے کہا جان سے زیادہ کسی نے کہا مال سے زیادہ کسی نے کہا اولاد سے زیادہ کسی نے کچھ کہا حضرت علی المرتضی فرمانے لگے حضور ہمیں مال سے جان سے اولاد سے پیارے تھے یہاں تک کہ پیاس کی شدت ہو اور تھنڈا پانی میسر آ جائے حضور اس تھنڈے پانی سے بھی زیادہ پیارے تھے یہ آپ نے پرسوں ترسوں کے اخبار میں دیکھا ہوگا کہ جو ہے وہ عرب میں ایک شخص گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے راہ نہیں پا رہا تھا پھر چالیس کلومیٹر پیدل چلا اور پھر اس کی موت واقعہ ہوگئی سہراؤں میں پانی نہ ملے تو سیدھی سیدھی موت ہوتی ہے حضرت مولا کائنات کہتے ہیں کہ ہم بتائیں کہ حضور کتنے پیارے تھے کہا کتنا سمجھو کہ سہراؤں میں جب موت اپنی آنکھیں نکال رہی ہو اور تھنڈا پانی میسر نہ ہو تو اچانک اس پیاس میں تھنڈا پانی نصیب ہو جائے تو وہ تھنڈا پانی کتنا بھلا لگتا ہے حضور ہمیں اس سے بھی زیادہ پیارے تھے مطلب یہ کہ حضور ہمیں جان سے بھی زیادہ پیارے تھے تو اللہ کی ان نعمتوں کی قدر سیکھیں اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا ذکر کر کے ہمیں بتا رہا ہے یہ شکر کی ادا نہیں کرتے پاکی ہے اس رب کو جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ان چیزوں کے مما تم بتو الارد جو زمین اگاتی ہے مخاتبین سے کہا قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں سے لوگوں سے کہ ان کے اندر بھی جوڑے ہیں انسانوں کے اندر بھی حیوانات کے اندر بھی وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ اور ان چیزوں میں بھی جوڑے ہیں جن کی انہیں خبر ابھی نہیں ہے ان میں بھی جو ہے وہ جوڑے ہیں جن کی خبر انہیں نہیں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے نباطات میں بھی حیوانات میں بھی اور سارے چیزوں کے اندر جوڑے بنائے ہیں انسان کا فہم انسان کی اقل وہاں تک پہنچ نہیں پائی لیکن جوڑے وہاں بھی ہیں انسان میں تو جوڑے ہیں ہی ہیں نباطات بھی بغیر نر کے پھل نہیں دیتے یہ خجوروں کے باغوں میں اور عام کے پیڑ جہاں ہوتے ہیں تو ان باغوں کے اندر ان کو ساتھ نر بھی لگانا پڑتا ہے چونکہ اگر نر نہیں دیں گے تو پھل کچھا جھڑ جائے گا پکا نہیں ہوگا یہ ہمارے ہاں چونکہ یہ خجور کا علاقہ نہیں ہے کہیں اکیلی خجور ہو تو کبھی اس پر پھل نہیں آپ نے آتا دیکھا ہوگا اس لیے کہ اس کے ساتھ نر نہیں ہے یا وہ نر ہوگا تو پھل آئے گا نہیں اگر وہ مدہ ہے تو اس کا ساتھ نر نہیں ہے تو جہاں خجوریں اگائی جاتی ہیں جہاں ان کے باغات ہوتے ہیں تو وہاں نر بھی دیے جاتے ہیں پھر ہوائیں نر خجوروں سے مادہ تولید کو لے کر کے مادہ کے اوپر پھینکتی ہیں اور اس طرح وہ باراور ہوتی ہیں اور پھر پھل ہوتا ہے تو جن کو نر کم ملتا ہے جن خجوروں کو نر کم ملے تو ان کے اندر گٹلی بھی پیدا نہیں ہوتی ہے تو یہ اللہ تعالی جللہ شانہو نے ایک نظام رکھا ہوا ہے کہ جانوروں کے اندر بھی جوڑے اور انسانوں کے اندر بھی جوڑے اور درختوں کے اندر بھی جوڑے اور پھر فرمایا وَمِمَّا لَا يَا لَمُونَ اور اور بھی ایسی چیزیں ہیں جن کو یہ جانتے نہیں ہیں جوڑے ان میں بھی ہیں میں کہتا ہوں اگر اس بلب کو اس پنکھے کو ایک مصبت اور ایک منفی ایک تھنڈی اور گرم تار نہ دیں یہ جوڑا اگر یہ نہ ہو تو یہ بھی روشن نہ ہو سکے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن پہ ہم تدبر کریں تو یہ ذابطہ کار فرما ہے جو رب نے دیا ہے اور اس جوڑے سے ہی کائنات کے اندر حسن اور رنگ اور بہار ہے عورت کا حسن کس کام اگر مرد کی فتووت نہ ہو اور مرد کی فتووت کس کام اگر عورت کا خمارے نظر نہ ہو تو رب نے جو ہے وہ یہ جو جوڑوں کا سلسلہ رکھا ہے یہ ایک حسن اور ایک لطافت پیدا کرنے کے لئے رکھا ہے تو کہا اس پہ غور کریں سبحان اللہ ذی خلق اللہ زواجہ کل لہا جس نے ہر شیہ کے جوڑے بنائے مم ماتم بے تلر جو زمین اگاتی ہے وَمِنْ عَنفُسِهِمْ ان کی اپنے آپ سے وَمِمْمَا لَا يَعْلَمُونَ اور ان چیزوں سے جن کو انہیں خبر نہیں جن کو جانتے نہیں وَآیَتُ اللَّهُمُ اللَّيْلِ ان کے لئے ایک نشانی بڑی نشانی رات ہے نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَار جس سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں فَائِزَهُمْ مُزْلِمُونَ تو پھر وہ اندھیرے میں چلے جاتے ہیں اصل اندھیرہ ہے تو روشنی دن کی صورت میں نمودار ہوتی ہے سورج کی کرنے اندھیرے کو دھکیل دیتی ہیں بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ زمین میں مکنہ تیسی سلاخیں ہیں جو روشنی کو جذب کرتی ہیں اور اندھیرہ سمٹتا ہے بہرحال جو بھی طریقے کار ہو تو دن ایک لباس ہے جو رات کی اوپر چڑ جاتا ہے رات اس کے نیچے چھپ جاتی ہے کالے حبشی کو سفید لباس پہنا دیں تو سفیدی نظر آئے گی اور پھر جب لباس کھینچے تو نیچے سے سیاہی نکلتی آئے گی اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے راتوں پر دنوں کے لباس چڑھا دیئے ہیں اور پھر راتیں راتیں نہیں رہی دن ہو گئے اور جب ہم دن کھینچتے ہیں تو پھر وہ کالی کے کالی ہو جاتی ہیں شب دہجور کی وہی ظلمتیں وہی اندھیریں وہی راہوں میں بھٹکنا تو فرمایا کہ یہ ایک نشانی ہے اگر اس پہ غور کریں کہ ہم نے دن بنائے وَشَّمْسُ وَتَجْرِي لِمُسْتَقَرِ اللَّهَ اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لئے اس کا ایک استقرار ہے جس پر وہ چلتا ہے اچھا حضرت عطا بن عبی ربا رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں انہوں نے اس کو لِمُسْتَقَرِ اللَّهَ کو لَا مُسْتَقَرِ اللَّهَ پڑھا ایک قرارت انہیں یہ پڑھی ہے تو اس کا مفہوم پھر یہ ہوگا کہ سورج چلتا ہے اور ایسے چلتا ہے تو رکھتا نہیں ہے یہ دیمسلسل چلتے چلا جا رہا ہے اور جو چیزیں سورج کے سامنے آتی ہیں وہ روشن ہوتی ہیں وہاں دن ہوتا ہے اور جہاں سورج نہیں ہوتا تو وہاں دیرہ ہوتا ہے تو وہ چلتا ہی رہتا ہے کبھی رکھتا نہیں ہے ایک تسلسل کے ساتھ لیکن جو قرارت ہے وہ لَمُسْتَقَرِ اللَّهَ اس پر ہے متفق قرارت یہ ہے اس لئے یہاں یہ ہوگا کہ سورج جو ہے وہ اپنے مدار پر اپنے مستقر پر چلتا ہے اور کبھی اس سے ہٹا نہیں ہے حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ہم بیٹھے تھے اور شام کا وقت تھا سورج ڈوبنے کے لمحے قریب آئے تو حضور نے فرمایا ابو ذر جانتے ہو سورج جب ڈوبتا ہے تو کدھر جاتا ہے تو میں نے کہا اللہ هو رسولہ عالم اللہ اس کا رسول خوب جانتا ہے تو حضور نے فرمایا جب سورج ڈوبتا ہے تو رب کے عرش کے نیچے سجدہ گرتا ہے تو یہ اس کا مستقر ہے اللہ اکبر تو فرمایا ذالکہ تقدیر العزیز العلیم جس سے وہ سرطابی نہیں کر سکتا والقامرہ قدرناہ منازل حتی آدہ کل ارجون القدیم اب چاند کی طرف توجہ موڑے انسانوں والقامرہ اور چاند قدرناہ منازل ہم نے اس کی منزلیں مقرر کی ہیں حتی آدہ کل ارجون القدیم یہاں تک کہ یہ خجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے جب چاند چڑھتا ہے تو پہلی رات کے چاند کو حلال کہتے ہیں ویسے چاند کے لیے متلک لفظ جو ہے وہ کمر ہے عربی میں کمر کسی بھی حالت میں چاند ہو تو اس کو کمر کہا جاتا ہے لیکن پہلی رات کے چاند کو حلال کہا جاتا ہے اور جب چاند چودھوی رات کو پہنچے تو اسے بدر کہا جاتا ہے تو اس کی مختلف منازل ہیں تو جب پہلی رات کو ہوتا ہے تو اس وقت سارے چھتوں پر ڈڑ کے اس کو دیکھتے ہیں انگلیوں سے اشارے کیے جاتے ہیں اور بھلا لگتا ہے پھر جب بدرے تمام ہوتا ہے تو پھر اس کی چاندنی چکور کے دل میں کشش پیدا کر دیتی ہے سمندروں میں مدو جذر پیدا ہو جاتا ہے جوار بھاٹے اٹھتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہی چاند جب بوڑا ہوتا ہے تو پھر کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا راتوں کی تنہائیوں میں نکلتا ہے اور راتوں کی تنہائیوں میں غروب ہو جاتا ہے اور اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جس طرح ایک خجور کی پرانی شاخ ہو ارجون خجور کی اس شاخ کو کہتے ہیں جس شاخ کے ساتھ پھل لگا ہوا ہوتا ہے اور پھل کی وجہ سے وہ جھک جاتی ہے تو جب پھل توڑ لیا جائے تو اس کی شکل بلکل چاند کی طرح ہو جاتی ہے جب آخری راتوں میں ہوتا ہے وہ زرد بھی ہو جاتی ہے اور پرانی بھی ہوتی ہے اور بے ڈھنگی سے بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ چاند پھر اس مرحلے پہ پہنچتا ہے حتی یہاں تک کہ اللہ اکبر خجور کی پرانی ڈال کی طرح پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے اچھا اس چاند کی گردش سے اور اس کی منازل سے حضرت انسان کو کچھ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو چاند کی طرح سارا زمانہ تیرا مو دیکھنے آیا تھا تو بھی اس وقت لوگوں کی توجہوں کا مرکز بن گیا تھا اور پھر منازل تیہ کرتا رہا اور جوانی کی دہلیس پہ جب تم نے قدم رکھا اور تو بدرے تمام ہوا جب شباب کی بجلیاں تیری آنکھوں سے ٹپکنے لگیں تو پھر تیری نظر کا خمار بھی کئیوں کے دل لوٹتا تھا کئیوں کی نیندیں اچاٹ کر دیتا تھا جس طرح چاند جب جوبن پہ ہو تو چکور کا دل لرستا ہے اور سمندر میں جوار بھاٹا پیدا ہو جاتا ہے لہریں اٹھتی ہیں توفان پیدا ہوتے ہیں تو جب بندہ بھی جوانی کی دہلیس پہ ہوتا ہے تو وہ بھی توفان اٹھاتا ہے دلوں میں جوار بھاٹے پیدا ہوتے ہیں تو وہ لمحے بھی آئے کہ تُو نے دلوں کی بستیاں اور دلوں کی دنیا پر حل چل پیدا کر کے رکھ دی تیرا شباب لوگوں کی زندگیوں کے اندر گھلتا رہا اور کتنوں کی نیندیں اچاٹ ہوتی رہیں تیری ظلف کے شکن کتنوں کا قرار لوٹ کے لے گئے لیکن پھر وہ لمحہ بھی آیا پھر بوڑا ہو گیا پھر تجھے کوئی دیکھنے بھی نہیں آتا کوئی تجھ سے اداس بھی نہیں ہوتا بچے بھی کترا کے گزر جاتے ہیں کہا انسان ذرا چاند کی منزلوں کو دیکھ یہی چاند کتنا پیارا تھا اور آج اسی چاند کو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی مسکراہت دل کھینچتی ہے اور جب بوڑا مسکراتا ہے تو اس وقت جو ہے لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی بچے کی زبان جو ہے وہ اڑ اڑ کے جب بولتا ہے تو اس کی توتلی زبان کا حسن دلوں میں نکھار پیدا کرتا ہے ماں بھی بلہاری جاتی ہے باپ بھی صدقے جاتا ہے بہنیں بھی جو ہے وہ قربان جاتی ہیں تو بچے کا ٹوٹا لہجہ اور توتلی زبان خوشیوں کی ایک لہر ہوتی ہے لیکن جب بھڑاپے میں فالج کی وجہ سے زبان میں لکنت آ جائے اب توتلہ پن پیدا ہو جائے اب زبان اٹکنے لگے تو بچے بھی مزاق اڑاتے ہیں ایک لمحہ وہ تھا کہ زبان توتلی تھی تو حسن تھا آج لمحہ وہ گیا کہ حتی آدہ قل ارجون القدیم خجور کی ٹہنی سے جب پھل توڑ لیا جائے اب اس ٹہنی کو کون پوچھتا ہے جب تک پھل آیا نہیں تھا وہ ٹہنی اچھی لگتی تھی مالی سنبھال سنبھال کے رکھتا تھا جڑوں کو بھی پانی دیتا تھا اور خیال کرتا تھا کہ کوئی ایسا نقصان نہ ہو کہ یہ پودا جو ہے وہ مرجھا جائے پھر جوبن پہ آیا اور جب خجوریں لگیں تو اس نے پھر رسیاں بھی باندھی اور خجوروں کو سنبھالنے کے لیے سب کچھ کیا پھر جس دن اس نے اس ڈال سے پھل کٹ لیا اب اوہ خجور اجڑ گئی اب اس کی وہ ٹہنی بے توقیر ہو گئی انسان کی زندگی کا جب شباب لٹ جاتا ہے اور بھڑاپے میں جب وہ کسی قابل نہیں رہ جاتا تو پھر اس کی بھی یہ مثال ہے حتی آدہ قل ارجون القدیم جیسے خجور کی پرانی ڈال ہو لَشَّمْسُ يَمْبَغِيْ لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَامَرَا وَلَلْ لَيْلُ سَابِقُ النَّهَارَ سورج کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ چاند کو پکڑ لے وَلَلْ لَيْلُ سَابِقُ النَّهَارَ اور رات دن پر سب وقت لے جائے یہ بھی اس کو حق نہیں پہنچتا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ابھی رات کا کچھ حصہ رہتا ہو تو دن آ گیا ہو یہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ابھی دن کا کچھ حصہ رہتا ہو تو رات پڑ گئی ہو اثر کے وقتی سورج ڈوب گیا ہو کبھی ایسا نہیں ہوا وہ اپنے مدار سے نہیں ہٹتا وہ اپنے مدار سے نہیں ہٹتا جو دن کا وقت ہے وہ متعین ہے جو رات کا وقت ہے وہ متعین ہے اور اس طرح سورج اور چاند ایک دوسرے کو پکڑتے نہیں ہیں اور یہ سارے کے سارے جو ہے وہ آسمان میں تیر رہے ہیں اپنے اپنے مدار میں ایک گھیرے میں تیر رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ زمین بھی نہیں گھومتی آسمان بھی نہیں گھومتا پہلے نظریہ تھا آسمان گھومتا ہے پرانے فلسفہ کا سائنس دانوں کا یہ نظریہ تھا اب نظریہ یہ ہے زمین گھومتی ہے اور جو ہے وہ سورج چاند ستارے یہ جڑے ہوئے نگینے کی طرح آسمان میں تو جو حصہ سامنے آگیا وہ روشن ہو گیا لیکن قرآن نے جو نظریہ دیا یہ اپنے گھیرے میں اپنے فلک میں تیر رہے ہیں اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں تو چاند سورج ستارے گھوم رہے ہیں آسمان بھی نہیں گھوم رہا زمین بھی نہیں گھوم رہی چاند سورج ستارے گھوم رہے ہیں وآیت اللہم ان کے لئے ایک نشانی اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ ہم نے ان کے بزرگوں کی پیٹھ میں بری ہوئی کشتی میں سوار کیا یعنی ان کو ان کی زرریت کو جو زرریت بزرگوں کی پیٹھ میں تھی جو قیامت تک آنے والی نسلے تھی ہم نے بری ہوئی کشتی میں سوار کیا اللہ اکبر وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْمِسْلِحِ مَا يَرْقَبُونَ اور ان کے لئے ویسی کشتیاں منا دی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں آج کے جدید جہاز اس سے مراد لیے جا سکتے ہیں تو کہا ان کو ان کی زرریت کو ان کے ساز و سامان کو ہم نے بری کشتیوں کے اندر سوار کر دیا لکڑی کا ایک تختہ ہے جو پانی پر تیر رہا ہے وَإِنَّ شَأْنُغْرِكُهُمْ اللہ اکبر یہ کیسے تیر رہا ہے کہا اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر کے رکھ دیں آج تو موجیں توفان اور جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہے وہ حادثات جو سمندر میں روح پذیر ہو رہے ہیں ان کا بیڑا پھر بھی بچ کے گزر جاتا ہے یہ ملا کا کمال ہے یا جو بیٹھے ہیں ان کا کمال ہے کہا ان کا کمال نہیں رب ان کو بچا رہا ہے اور اگر ہم چاہیں وَإِنَّ شَأْنِ شَأْنِ نُغْرِكُهُمْ ہم ان کو غرق کر دیں فَلَا سَرِيخَ لَهُمْ ان کی کوئی چیخ بھی نہ سن پائے ان کی کوئی فریاد کو بھی نہ پہنچے وَلَا هُمْ يُنْقَزُونَ اور نہ یہ بچائے جائیں کوئی مدد کے لیے کوئی ٹیم ان کی مدد کو پہنچے بھی نہ اگر ہم چاہیں تو ایسی جگہ ڈبو دیں ایسی گھمن گھیری کے اندر ایسے منجدار کے اندر کہ ان کی خبر بھی نہ ہو اور دنیا کے اوپر کتنے جہاز ایسی ایسی جو ہے وہ گمبیر اور ایسی ایسی منجداروں کے اندر ڈوب گئے ہیں کہ آج تک انسان تو انسان رہے ان جہازوں کا نہیں پتا چلا گئے کدھر ہے فَلَا فَرْمَاتا ہے اگر ہم چاہیں تو ایسی جگہ ڈبو دیں جہاں ان کی کوئی فریاد بھی نہ سنیں ان کی کوئی آواز بھی نہ سنیں إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا لیکن ہم ان کو بچا رہے ہیں کیوں یہ ہماری رحمت کی وجہ سے بچ رہے ہیں وَمَتَعْنِ الٰحِينَ اور ایک وقت کے لئے ان کا برطنہ ہے ان کی موت ان کی زندگی کی حفاظت کر رہی ہے اس وجہ سے یہ بچتے آ رہے ہیں کہ موت کا بھی وقت نہیں آیا پیغامِ اجلہ بھی نہیں آیا تو یہ سمجھتے ہیں ہم بچ کے آگے تم نہ بچ پاتے یہ بچانے والا بچار ہے جس نے تمہاری موت کا وقت مقرر کیا ہے جب تک اس متعین وقت پہ نہیں پہنچو گے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور جب وہ وقت آ گیا تمام تر قوتیں تمام تر طاقتیں جو ہیں وہ بے بس ہو جائیں گے شیخ سادی نے لکھا ہے یہ سامپ جو ہوتا ہے نا سامپ اس کا پاؤں نہیں ہوتا یہ اپنے جسم کو بل دے کر کہ حرکت کرتا ہے اور آگے جاتا ہے اور ایک جانور ہے کن خجورہ اسے کہتے ہیں اس کے سو پاؤں ہوتے ہیں سو پاؤں تو یہ سامپ اور اس کی آپس میں دشمنی ہے کبھی کن خجورہ کہیں نظر آئے تو سامپ پھر اپنی ایڑی چوٹی کی ہمت صرف کر دیتا ہے اس کو شکار کرنے کے لئے چونکہ اس کی یہ مرغوب غزہ ہے تو شیخ سادی فرماتے ہیں کہ کن خجورہ نکلا نا تو سامپ نے بھاگ کر کے اسے پکڑ لیا تو کسی نے کن خجورے سے کہا تیرے سو پاؤں تھے اور سامپ کا ایک بھی پیر نہیں تھا اور تو سو پاؤں رکھنے کے باوجود ایسے سے پکڑا گیا جس کا ایک پیر بھی نہیں ہے تو اس نے کہا کہ تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی کہ تقدیر ڈاڑی ہے تو تقدیر کے آگے میرا سو پیر بھی کام نہ دے سکا تو جب تقدیر آ جاتی ہے موت آ جاتی ہے تو کوئی تدبیر کام نہیں دیتی ہے اور جب تک موت نہیں آتی ہے تو پھر زندگی کی موت خود حفاظت کرتی ہے اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو بچے آ رہے ہیں یہ منجداروں سے نکل کے ان کے بیڑے باہر آگئے ہیں جہاز بڑا قوی تھا یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو چلانے والا ملا ہے ہمارا جو کپتان تھا وہ بڑا سمجدار ہے وہ منجداروں سے نکال کے لے آیا کہا ایسا نہیں ہے بلکہ کیسے جہاز منزل پہ پہنچا اللہ رحمتا مننا یہ ہماری رحمت کی وجہ سے ہوا ہے اللہ اکبر ومطاعن الہین اور ایک وقت تک برطنے کو دینا جو ہم نے مقرر کیا ہے اس وجہ سے اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے ڈرو تم اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے اللہ اکبر اس امید پر کہ تم پر کرم ہو تو وہ مو پھیر لیتے ہیں یہ ان بدنصیب لوگوں کی کہانی ہے وما تاتیہ من آیت من آیات ربهم اللہ کانو انہا موردین جب کبھی ان کے ہاں رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ہے تو وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر کے اللہ تعالی جللہ شانہو کی عظمتوں کا اس کی قجرتوں کا اظہار کرنے کی وجہے سجدہ ریزیاں کرنے کی وجہے تصویح و تحلیل بولنے کی وجہے یہ اعراض کرتے ہیں مو پھیر لیتے ہیں یہ ان بدبخت لوگوں کا طریقہ ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب آفاق کے ہر 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 کوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں فردوس میں جا کر دم لینا آفاق کے ہر ہر کوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم جہدو عظیمت کے راہی ہم جہدو عظیمت کے راہی منزل پہ جا کر دم لیں گے میدان میدان عمل میں نکلے ہیں میدان عمل میں نکلے ہیں باطل کو مٹا کر دم لیں گے ہم جہدو عظیمت کے راہی منزل پہ جا کر دم لیں گے آفاق کے ہر ہر گوشے میں آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لیں گے اب رکنا نہیں اب تم نال نہیں اب رکنا نہیں اب تم نال نہیں پھر دوس میں جا کر دم لیں گے ہم جہدو عظیمت کے راہی مندل پہ جا کر دم لیں گے میدان عمل میں نکلے ہیں باطل کو مٹا کر دم لیں گے اسدار علوم کی ایک ایک ایٹ میں پیار بدا ہوا ہے درد بھرا ہوا ہے تو اس کے لئے دعا گو رہیں اپنے تعاون سے بھی نواز دے رہے اللہ کی توفیق سے یہ ایک مرحلہ تقریباً تکمیل کے قریب ہے ہم نے چاہا یہ تھا کہ ساڑھے تین لاکھ روپے کا ایک ستون بما اوپر والا چھاتر فرشی لینٹر جو پڑھا ہے یہ ساڑھے تین لاکھ روپے کا ایک بنتا ہے تو اگر ہمیں ننانوے لوگ مل جائیں تو یہ سارا مکمل ہو جائے لیکن سنتالیس لوگ ہمیں مل سکے چونکہ ساڑھے تین لاکھ روپے ہم نات خان کو دے لیتے ہیں مدرسے کو دینا ہمارے لیے مشکل ہے ہمارا مزاد ایسا بنا ہوا ہے تو پورے مل کے اندر اتنے لوگ ملے اللہ ان کے رزق میں بے پناہ برکت باقی جی لوگوں نے ان فرادی طور پہ کوشش کی دو پانچ سات آٹ دس بیس ہزار جتنی توفیق کوئی شامل ہوئے تو یہ اتنا کام مکمل ہوا اور یہ کچھ کرز لے کر ڈالا ہے اور آگے والا حصہ بھی ہم نے تعمیر کرنا ہے جب اوپر والی چھت کا مرحلہ پہنچے گا تو ایک ستون بما چھت کے صرف دو لاکھ روپے تک ممکن ہوگا احباب اگر اس حوالے سے تعاون فرمائیں جامعہ تل مصطفیٰ کے جو مہانہ اخراجات ہیں اس سلسلے کے اندر باہر سے معاملت فرم اگر وصول کر لیں ایک بچے کا عوصت خرچہ تقریباً بارہ سے پندرہ سو روپے تک ہے اگر ایک بچے کا خرچہ اپنے زمیں لے لیں ہمارا نمہیندہ ہر مہینے وصول کر لے گا تو یہ اکتاب ان کی صورت جس نے گزرتے ہوئے پیار کی نظر سے دیکھ بھی لیا اس کو بھی جزائی لطاف